بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہماریت سلیم بلکم ہماری یوٹیوب چینل نوول ہارٹشٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو گائیز جیسا کہ آج ہم نے پڑھنا ہے میرا دل تیری جاگی ریڈن بائی ایمل عبدال کی سیمتھ اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل نوول ہارٹشٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ملتی رہے اور اس نوول کے سارے کاپی رائٹس جو ہیں وہ ریزرڈ ہے نوول ہارٹشٹ کے پاس تو اس کو اپنے چینل پہ یا کسی اور پریٹ فارم پہ پوسٹ کرنے سے گریز کر رہے تو آئیں ریڈ کرتے ہیں میرا دل تیری جاگی ریڈن بائی ایمل عبدال سیمتھ اپیسوڈ چٹاخ زوردہ تھپڑ کی آواز پورے روم میں گونجی تھی اور گونج کر کافی تیر تھی اس کے کانوں میں سر سرہ تیری اس اجانک افتاد کے لئے اس کا ذہن بلکل تیار نہیں تھا جس کے باعث وہ کافی دیر گال پر ہاتھ رکھے شاکی نظر سے اسے ہی دیکھتی رہ گی ہونے تو سارا کچھ سا ہی ہو اور ایسے چانڈ کے تو پہ گئی اس کا سکتہ تو تب ٹوٹا جب اس نے بے دردی سے اس کے بالا کو گریفت میں لے کر اسے صوفے سے اٹھا اور اس کے موہ کو مٹھی میں دبوچ کر بری طرح بھینچا کہ وہ آہ بھی نہ کر سکی تمہاری حمد کیسے بھی میری بات کو نظر انداز کرنے کی کیا سمجھ لگی ہو خود کو مجھ سے بیر کیوں باندھرو ڈیمٹ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم آگ سے کھیننے لگی ہو اس سے سے گراتے ہو اس نے خونہ شام نظر سے مقابل کے ساکت چہرے کو دیکھا کس کی اجارت سے تم نے یہ سب کیا ہاں جواب دو مجھے وہ اسے جن چھوڑتے ہو بولا لیکن اس کے ساکت چہرے پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ کان کچھ اور بھی سننے اور دماغ سمجھنے سے کچھ بھی سننے اور سمجھنے سے بلکل آ رہی تھا وہ پولوسی لڑکی پولوسی جیسا ہی نازک مزاج رکھتی تھی بلہ کہاں اسے کسی نے سخت نظر سے بھی چھوہا تھا اتنی سختی برداشت کر پانا اس کے لئے ممکن بلکل نہیں تھا جواب دو میرے منع کرنے کے باوجی تم نے اسے کیوں کر بات کیا اور صرف بات ہی نہیں اس کے ساتھ گھر بھی آئی ڈرائیور کہاں مر گیا تھا جو تمہیں کسی گیر سے لفٹ لینے کی نوبت آئی انائی مو سے کچھ پھوٹو بھی اس کی مسلسل خاموشی پر اسے مزید تیش آیا اور اسے جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا انائی کہ کچھ کچھ ہواس ٹھکانے آنے لگے پتھرائی آنکھوں سے آنسو چاری ہوئے تو زبان بھی مشکل صحیح صحیح حرکت کرنے کے قابل ہوئی سن ہوا وجود بھی آئیستہ اسے سنبھلنے لگا میں نے کچھ نے نہیں کہا تھا وہ خود ہی آیا تھا میں وہ بھی بتائی رہی تھی کہ وہ ہاج کے بال کھینچنے پر چیخ پڑی بال جیسے جڑوں سے جدہ ہو گئے تھے تکلیف کی شدت سے وہ انچا انچا رونے لگی تو وہ ہاج مزید مشتہل ہوا وہ اطلاع ملنے پر سیدھا پولیس ٹریشن سے یہی آیا تھا اس کی رگوں میں اُبال اٹھانے کے لئے یہی بہت تھا کس کی بیوی کسی کی گاڑی میں پائی گئی تھی تم ننی بچیوں کے کوئی آ کر تمہیں ورگ لائے گا اور تم اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑھو گی کتنی امپار سمجھایا تمہیں بلکہ رٹو توتے کی طرح رٹائے کہ میرے دشمن پورے شہر میں پھیلے میں کسی نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا جواب دوں گا میں آگا چان اور باقی سب کو جن کی خلاب ورزی پر تم میں تم جیسے عذاب کو اپنے سر پر مسلط کر کے یہاں لے آیا تھا مبین تھا صفاکی اور اشتیال سے گررائے انایا کو اس کی دھاڑ سے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا سوری میں نہیں اب نہیں شٹ اپ جس شٹ اپ بہت شوکل ہے تمہیں غیر مردوں سے تعلقات بنا دے گا تم کبھی نہیں سو دے سکتی حویلی میں بلاس ست جس سے دور کرنے کے لئے تمہیں یہاں لائے لیکن یہاں تم نے مزید اپنا کھٹیہ پن دکھانا شروع کر دیا میں نے کچھ نہیں کیا آپ الزام لگا رہے ہیں اس پر تھپڑ کھانے کے بعد مکھولنے کی بھی سکت نہیں تھی لیکن خود پر اتنا بڑا الزام لگتی تھی وہ بل بل آئی تو گئی تھی اس لئے وہاں اس کی بات کاٹ کر بولی اسے زباد دستی سنگھ یہاں لانے کی وجہ آج سمجھ میں آئی تھی وہ محبت میں نہیں بلکہ سے بلات سے دور کرنے کیلئے یہاں لائے تھا کیونکہ اسے شک تھا اس پر الزام نہیں یہ سچ ہے تمہیں ایک انتہائی درجہ کی کریکٹر لیس لڑکی ہو مردوں کو اپنے بیچے لگا رہا خوب جانتی ہو چین مہینوں میں تمہیں یہاں نیا عاشق بھی مل گیا ہے کیسے کر لیتی تم یہ سب اتنی کھڑیاں کیسے ہو سکتی تم ماری حویلی کی لڑکی اس قدر وہاں پلیز میں ایسی نہیں ہوں وہ چیخ کر بولی وہاں غصے میں نہ جانے کیا بولے جالا جا رہا تھا نہا کہ برداشت یہ سب باہر تھا وہاں جاتے ہوں زیادتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ غلط کر رہی ہے لیکن اپنی زبان دے تھے بندہ کنٹرول رکھے ایسی نہیں ہوتا تو تمہاری عزت نفس کہاں مر گی تھی ایک گیر مرد کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولو جواب تو وہ چھٹکے سے اس کا بازو تو بوجھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گر رہایا مnement میری گاڑی خراب ہو گئی درائیور انکل مکینک کو لینے چچے چلے گئے تھے اس لئے م下次 مجھے اکہلے در لگ رہا تھا تو میں فرہان کے ساتھ آگئی اس نے بہت سو اسرار کیا تھا تو مجبوراں مجھے یہ فون جو تمہیں لے کر دیا اس کا استعمال نہیں کر سکتی تھی مجھے بلوا لیتی ایتلیس بتا ہی دیتی لیکن نہیں جب تمہارے غٹیا شوک پورے ہولے تو تمہیں ایسا کیوں کرتی اس نے بیٹ پر پڑے فون کی جانے پہ اشارہ کرتے سخت لہجے میں پوچھا نایہ کو اپنی گلتی کا شدت سے حساس ہو وہ گبرار میں بلکل بھولی گئی تھی کہ اس کے پاس موبائل بھی ہے جس کا وہ استعمال کر سکتی تھی وہ لب بھینچ کر سر چکا گئی کو مزید بولا تو لہجے میں نفرت و بیگانگی کا اکثر اضافہ ہوا تھا کوئی بھی کسی بھی خام کے لئے تمہارے سامنے گڑ گڑ آئے گا تم وہ کام مجبورن کر لوگی اس کے موہ سے پوری بات سن کر اسے کچھ سکون تو ہوا تھا کہ وہ بلا بچہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی پھر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا دماغ کی شریعانوں سے خون ٹکرا ٹکرا کر اسے غصے کی شدت کو مزید بلندیوں پر پہنچا رہا تھا اس کے علاوہ اس کی جذباتیت تو ویسے غصے میں کسی بھی چیز کی صدبو دکھنے کہاں دیتی تھی نہیں اس کے اس قدر کٹیلی اور سرد سوال پر نائے کا وجود سن سناہٹ کا شکار ہوا لیکن صرف ایک پل کے لئے اگلے پل وہ اس کے سفاقیت چھوٹی سوچ پر ہوتو کمپوز کر دی اسے بعد سے اس قدر نیچے الزام آت تو شکی روئیہ کی بلکل توقع نہیں تھی پچھلے دنوں کے اس کے روئیہ کے بعد وہ اپنا دل اس کے لئے بلکل صاف کر چکی تھی لیکن اس کے آج اٹھائے سوالات نے اسے بلکل ہی بدزن کر دیا تھا یہ صرف تم کہہ رہی ہو بلکہ اصلیت یہ ہے کہ تم کسی بھی مرد کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتے بس پلیز بس کر دے خدارہ مجھ پر اور میرے کٹدار پر کچھوڑ چھاننا بند کریں ٹھیک ہے مجھ سے گلتی ہے مجھے ایسے کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میری اس سے دوستی ہو گئی یا ہمارے بچ کو نجائز تالو کا سمجھے آپ اس کے صبر کا پہ مانا لبریس ہو چکا تھا تب ہی وہ چٹک کر بولی بگر تم گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گی یہ میرا آخری فیصلہ اس نے فیصلہ کون انتاز میں کہا ہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سے دیکھنے لگی آخر اتنی بڑی سزاوی سے کیسے دے سکتا تھا صرف ایک گلتی پر اس کا باہر نکلنے تو کیا پڑھائی چھڑوا چکا تھا آپ بھول رہے ہیں کہ آپ آگا جان سے وعدہ کر چکے کہ یہاں میری تعلیم مکمل کروائیں کہ وہ رہجے کو مستقم بناتے ہوئے بولی ہاں یاد ہے مجھے لیکن آگا جان یہ نہیں جانتے کہ ان کی نواسی یہاں کیا گل کھلا رہی ہے اگر انہیں معلوم پڑھ جائے تو وہی فیصلہ سنائیں گی جو میں نے لیا اب مجھے کوئی تعویل پیش مت کرنا میں اپنے فیصلے سے ایک انچ نہیں ہینوں گا وہ ہمیں سٹر لہجے میں بولا نائل اپ کرتی بھی آنسو کا گولہ حلق سے اتاری تھی کہ بیٹ پر پڑے موبائل کی بچتی رنگ ٹون سے اچھلی پڑی بہاج بھی اس کے چنگ گار تھے فون کی جانی متوجہ ہوا تھا اس سے پہلے وہ فون کی جانی پڑتی بہاج اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیٹ پر کے فون کو اپنے کبزے میں لے چکا تھا اور فون پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر وہاج کی آنکھوں میں مزید خون سے مٹایا اس نے سرک خطرناک آنکے انائے کے چہرے پر ڈالی تو انائے پریشانی سے انگلی مرنوڑنے لگی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے جیسے دیکھ وہاج جیسے رییکٹ کر رہا ہے اس کی پریشانی بھی جل ختم ہوگی جب وہاج نے اپنے ہاتھ میں فون سکرین اس کے سامنے کی کائلیک پر ختم ہو کر دوبارہ آنے لگی تھے اور فرحان کالنگ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اسے آج اپنی شامت نظر آ رہی تھی وہاج کے راتے بہت قدرناک تھے انائے کا وجود کپ کپاہٹ کا شکار ہونے لگا وہ اپنی صفائی میں کیا کہتی وہاج تو اسے آنکھوں سے سالم نکلنے کا عادہ کیا تھا جیسے آہ وہاج نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی سمت پھینکا تھا جو صرف ایک انچ کے فاصلے پر اس کے پاس سے گزرتا پیچھے دیوار پر زورس دار آواز پیدا کر کے لگتا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرش پر گر گیا تھا نائے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی تھی اسے لکا وہاج نے اسے ہی مارنے کے لئے پھینکا لیکن فرش پر گرے ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ سہمیوی نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو کھونچل کانتی آنکھوں سے اسے گھورتا وہاں سے نکلتا چلا گیا نائے اپنی گلتی پر نادی مر وہاج کے رویے سے نالا وہی فرش پر بیٹھتی چلی گی دکھ پشتاوے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی قسمت پر بھی افسوس تھا ابھی ابھی تو اسے لگنے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہو رہا وہاج بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا لیکن آج جو کچھ ہوا اس سے وہاج کی نہیں اس کا بھی دل وہاں سے بہت خراب ہو گیا تھا ڈانٹنا اور غصہ کرنا تو پہلے پر بڑتاش کرتی آئی تھی لیکن آج بڑے تھپڑ سے اس پر اس کی وقات واضح ہو چکی تھی اس نے کبھی حویلی میں کسی مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھاتے میں نہیں دیکھا تو اکثر جب وہ گاؤں کی عورتیں بڑی بیگم کے پاس اپنے مردوں کی شکایت لے کر آتی تو وہ خوف سے زرد پڑ جاتی کہ مرد اس طرح کی ہیوانیت بھی بڑھ سکتے ہیں عورت کے ساتھ کے ان پر ہاتھ اٹھائیں آج خود کے ساتھ ہوئی سے لوگ پر اس کی آنکھیں نہیں دل بھی خون کے آنسوں رو رہا تھا اس سے وہاج سے ہر طرح کی امید تھی لیکن تھپڑ کی نہیں اور اس کے بعد سے اس کا دل برا ہی نہیں باغی سا ہو گیا اس نے ٹھان لیا کہ وہ وہاج کی کوئی بات نہیں ماننے گی ہوا بھی یہی تھا اس نے آگا جان سے کہہ کر نہ صرف یونی جانا شروع کر دیا بلکہ وہاج کی شکایت لگوا کر اسے بھی اچھی خاصی ڈانٹ پڑھوا دی تھی آگا جان ابھی نمازی کے لئے بہت نرمتی لگتے تھے اس لئے وہاج نے چھپ ساتھ لی لیکن انایا کو یونیورسٹی پیکنڈ راپ کی ذمہ داری خود لے لی تھی انایا اس میں باتچیت بلکل بند تھی اس وقت بھی وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے نکلی رہے تھے کہ پورٹس میں رکتی گاڑی کو دیکھ کر ٹھٹکے اور گاڑی سے نکل کر قریب آتے بھالاج اور فلک کو دیکھا انایا کے ساتھ سے وہاج کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی وہ بھاگ کر پڑ جوش سا بھالاج سے بگل کی ہوا فلک سے حالہ وال پوچھا فلک اپنی سمت بڑھتی انایا کو بلکل نظرانداز کرتی میں حبوب صاحب کے کمرے میں جاگ ہوسی تھی انایا کی چہرے کی مسکرات کچھ بھی کسی پڑ گئی جب وہاج کے بلانے پر اس نے چونک کری سے دیکھا انایا سلمہ سے کہہ کر اچھا سا ناشتہ ریڈی کروا اور ان کا روم بھی ساٹھ کروا دو کل سے ان کے دمیان ہوئی یہ پہلی بات تھی انایا نے چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل کی اور سلمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کر کے ٹیبل ساٹھ کی تب تک پہل آج فلک کے ساتھ ساتھ میں بوب صاحب بھی فریش ہو کر آگئے تھے فلک آپ بھی لے نا پراتھا سلمہ بہت اچھے پراتھے بنا دیا انایا نے پیش کش کی نہیں میں اپنے ہاتھ کا بنا پراتھا زیادہ پسند کرتی اس نے فوری انکار کرتے ہوئے کہا اس کے صاف انکار پر رکھے لہچے پر ٹیبل کا ماحول یک تم سے زنجید ہو گیا انایا بھی خاموشتی رہا کی جب ماحول کی کساوت کو کم کرنے کے لئے بلا چل کے بڑھ کے انداز میں بولا نو ڈاؤٹ میری بیوی بہت اچھے پراتھے بنا دیا سگڑ بیوی ملنا بھی ایک نعمت ہے بہاد کی کئی نارمال بات لینا چانے کی انایا کو تکلیف سی پہنچائی تھی اسے لگا بہاد نے اسے تنس کا نشانہ بنائے ہاں بھی بیوی کا سگڑ ہونا بہت ضروری ہے خاص کر پاکستانی ملاپ پرواہ مردوں کے لئے گیر ممالک میں اکثر یہ مرد اپنا کام خورت اور انجام دیتے ہیں اور یہاں سارے مرد اپنی عورتوں پر انحصار کرتے ہیں مہبوب صاحب نے تاہید کرتے ہوئے تجزیہ کی انایا کو بلا وجہ یہ اپنا مزید کم ماہ لگنے لگا خوبصورتی اور قسمت کے ساتھ سگڑاپے میں بھی فلک اس سے آگئی تھی نیہ تم فلک کو پورا گھر دکھا دے نا ہم تو اپنے کاموں سے جا رہے ہیں شام کوئی واپس ہی ہوگی مہبوب صاحب نے فلک اور انایا کو پیار بھری نجزوں سے تک اور کہتے ہیں باہر کی جانب بڑھ گئے ان کیا ضروری میٹنگ تھی انجوائی اور سیلف وہاں نے بھی مسکرہت پاس کی اور جانے ہی لگا کہ فلک کی آواز پر پلٹا وہاں بھائی آپ کے پاس ایکسٹرہ گاری ہوگی ایکچلی مجھے شاپنگ پر جانا اور سارا شہر بھی گھومنا ہے گھر میں پیٹھے پیٹھے بور ہو جاؤں گی اس نے وہاں کو دیکھتے ہوئے کہ لیکن تم اکیلی کیسے جاؤ گی انجان شہر ہے اور تم کہیں نہیں جا رہی میں شام میں تمہیں پورا شہر گھما دوں گا ابھی کے لئے انجان تمہیں کمپنی دے رہی اور تم بور نہیں ہو ہوگی بھاج الجان میں لہجے میں بولا تھا لیکن اس کی بات کرتے پر آج نے ذرا سختی سے فلک کو تنبیہ کی لیکن وہ کچھ زیادہ خود سر ہو رہی تھی بیچ میں ہی بول پڑی اور لہجے بھی کروا سا تھا جسے سب نہیں محسوس کیا انجان مجھے کیا کمپنی دے گی میں اس کی کمپنی میں بور ہو جاؤں گی پلیز آپ مجھے شاپنگ مال میں ڈراؤپ کر دیجئے گا باقسی پر پک کر لیجئے گا مجھے بھی یوں نہیں جانا بہت امپورٹن اسائیمنٹ سبمنٹ کروانی ہے انجان کافی تیر سے اپنی بیستی محسوس کر رہی تھی فلک جب سے آئی تھی اس کی ذات کی نفی کر رہی تھی جسے اور کسی نے محسوس کیا ہو یا نہیں انجان نے ضرور کیا تھا اس لئے اس پر وہ بھی سختی سے بولی آہو صحیح ہے ایک بندے نے عزت دے جا دے ہوگا عزت لائی نہیں رہا تو پھر دبا کرو جیڑا جتھے پیہ پیہ رہن دے گھر میں مہمان آئے میں تم ڈرائیور کے ساتھ اسائیمنٹ بھیج دو اور فلک کے ساتھ باتیں کرو ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے بہاج کے لائجہ تنبی لیے تھا انعیانہ چاہتے ہوئے بھی لب دبا گئی اسے فلک کو وہاں دیکھ کر ککتن خوشی ہوئی تھی لیکن اس کا اتنا سرد انداز دیکھ کر وہ اپنے جذبات دبا گئی بہاجر بلاج اپنے اپنی گاڑیوں میں ساتھ ہی نکلے تھے انہیں جاتا دیکھ کر نایا حقے میں اس پانی نبھانے کے لئے زبردستی مسکرا کر بولی فلک آئے میں آپ کو اپنا لون دکھاتی ہوں بہاجر بہت خوبصورتی سے سجائے یہاں بہت مجھے آرام کرنا ہے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ کہتی اپنے روم کی جانب بڑھ گیاں نایا کے چہلے کے مسکرا ہڈ فارن رن سیمٹی تھی اس کا روئیہ اس کی سمجھ سے باہر تھا ایک تو وہ حاج کو لے کر پہلے پریشان تھی اوپر سے فلک کا برتاؤ اسے واقعی رونانے لگا وہ بھاگتی ہوئے اپنے روم میں جاہ بند ہوئی اور دل ہلکہ کرنے لگی شام کا وقت تھا اویلی میں تو نہیں لیکن کراچی آ کر اسے شام کے وقت چائے پینے کی عالت سی پڑ گی تھی صبح سوکراپے کی باتوں کا اثر تھا یا کیا اس نے اپنے اور ہفلک کے لئے چائے بنائی ساتھ میں کباب بھی فرائی کر لی اتنا تو وہ کری لیتی تھی سنیکس اور بسکٹ سلی کے سلیٹ میں نکال کر ٹرے ریڈی کرتی باہر جا دی تھی جبکہ سلمہ کچن میں داخل ہوئے ارے بیگم صبح میں آ ہی رہی تھی اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے کہ وہ اپنے وقت پر ہی آئی تھی آج میرا دل کر رہا تھا چائے بنانے کا اس لئے میں نے بنا لی تم دینوں کی تیاری کر لو وہ کہہ کر باہر آئی اور ٹری ٹیبل پر اکتی فلک کو پلانے چل دی کچھ بھی تھا وہ اس کے مہمان تھی اور اس پر میز پانی فرس تھی کہ یہ وہ آج کا حکم تھا فلک آج ہے چائے پی لیں اس میں دروازہ ناپ کر کے کہا وہ پلٹ آئی جب اس کے پیچھے وہ بھی نیچے چلیے اور خاموشی سے چائے کا مگ اٹھا لیا یہ بھی لے نا فلک یہ کچھ اور کھانے کا دل کر رہا تو بتا دے میں منگوا دیتی ہوں بلکہ یہ ہمارے یہاں بہت فرائز بہت تیسٹی ملتی ہے میں گیٹ کی پر سے منگواتی ہوں اس نے ٹریز کے جانب کی سکاتے کا اور یاد آنے پر اٹھتی باہر کی جانب بڑی اور کچھ ہی دیر میں فرائز کے ساتھ حاضر ہوئی ہم تیسٹی ہے صبح سے اب تک اس کا ادا کیا یہ پہلا نارمل جملہ تھا انہائی پورس سکونسی مسکرہ دی کہ اس کے اگلے ہی جملے نے اس کے دل پر گہرہ وار کیا تمہارے مزے ہیں بھئی یہاں تھاٹ سے رہ رہی ہو پڑ بھی رہی ہو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے اوپر سے آگا جانو باقی سب کی جھنجر سے بھی آزاد ہو واہ فلک نے فرینچ فرائز کیچپ میں ڈیبوکر کھا سے تنزی علیچیمی کا انہائے سے دیکھتی رہ گئی آگا جانو باقی سب کی جھنجر سے کیا مراد ہے آپ کی یہاں میں خوش ہوں لیکن میری پہلی درجی اب بھی حویلی میں رہنا اپنوں کے بیٹ سب کی محبتوں کے سائے میں یہاں میں تھاٹ سے نہیں مجبوری سے رہ رہی ہوں انہائے کو اس کے بعد کافی گران گزری تھی تب بھی بولی لیکن وضاحت بھی ضروری سمجھ یہ سچ ہی تھا وہ یہاں مجبوری میں ہی رہ رہی تھی آرے تم تو غصہ ہی ہوگی میں تو ویسے کہہ رہی تھی فرق نے بات ٹان لے کے لئے کچھ مشکرا کر گا انہائے بغوری سے دیکھے گی اس کا رویہ اس کی سمجھ سے واقعی باہر تھا آگا جان یہ حویلی کے کسی بھی فرد کے لئے کچھ بھی غلط کہے گا تو مجھے غصہ ہی آئے گا اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے سادے سے انداز میں کہے اس کی بھوکی اقتم ہی ختم ہو گئی تھی تمہیں پیار بھی تو بہت ملا حویلی سے تم کیسے کچھ سن سکتے ہیں ان کے خلاف آپ کا بھی تو اتنی محبت ملیا ہے حویلی سے پھر آپ کیسے ان کے بارے میں کچھ غلط کہہ سکتی ہے انہائے نے تینکر کہا اس کے اپنوں کے پارے میں وہ کچھ بھی برداشت نہیں کہہ سکتی تھی فالاکہ وہ کافی عزت کرتی تھی اس نے ابھی تک اسے سنانے سے گریز کیا تھا محبت نہیں دکھاوا ڈھونگ ہے سب کچھ حویلی والے کسی کے نہیں ہے سوائے اپنے مفاد کے تم بھی آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ بلکہ تمہیں بھی اپنے مطلب کے لئے استعمال کیا گیا جیسے کہ مجھے ممم میں اور میرے ڈیڈی یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہاں ہمیں اپنوں کی پیار اور اپنا پن ملے بچھری محبتیں ملے گی خلوص ہوگا محبت ہوگی لیکن نہیں یہاں کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم وہی رہتے کم از کم اتنا دل تو نہیں دکھتا اتنی تکلیف تو نہ ہوتی جو آپ دل کو چھلنی کر رہی ہے میرے دل خون کے آنسور ہوتا ہے سب کی سنگدلی پر اور ڈیڈی ہیں کہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے میرا بس چلے تو میں ایک سیکنڈ یہاں نہ گزاروں وہ واپس چلی جاؤں ملک اپنے گھر جہاں کوئی اپنا نہیں ہے اس بات کی تسلیم بھی ہے کہ کوئی آپ کو محبت کلوبادے میں ڈسے گا نہیں سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں دھوکت ہی اور نفرت انتقام جیسے جذبوں سے تو وہ لوگ نابلدی ہیں وہ لوگ جہر مذہب ہو کر بھی ساری اچھائیوں سے لبریز ہیں جبکہ یہاں لوگ ذات پہ جیسی بیماریوں مبتلا ہو گئے باقی ساری قرآن و سنت کی تعلیمات کو جھٹلا چکے اصل مذہب سے پھیرے ہوئے تو یہاں کے پانچ وقتی نمازی ہیں جو صرف نمازی ادا کرتے ہیں باقی سب چیزوں میں جیسے بلکل واسطہ نہیں ہیں اس کا لہجہ بہت نفرت امیز اور بوسیلہ تھا جبکہ نایہ تو اس کی باتوں سے زیادہ اس کی برستی آنکھوں سے چونگی اس کا لہجہ جتنا مرضی نفرت لیا ہے لیکن نایہ کو لہجے کا درد اور تکلیف ہی دکھائی دی تھی وہ تڑپ ہی تو گئی تھی ہنسی مسکراتی محبت پانتی فلک کو اس آلت میں دیکھ کر فلک یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ روئیں تو مت پلیس بتائیں کیا ہوا آپ اتنا اتنا غصہ کیوں ہے کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو بلاج سے لڑائی ہوئی ہے کیا وہ متفکر سے اس کے قریب چلیا اور نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھینچ کر پوچھنے لگی اس کی خود کی آنکھوں میں بھی نمی چمک رہی تھی فلک اپنے دل کا سارا گپار اس کے سامنے نکال دینا چاہتی تھی لیکن اسے بلاج کے نام پر اٹکتی اور اس نام سے اس کی پل گیلہ رزنے پر وہ اندر تک بھی جائن ہوگی کہتے ہیں نہ کہ سوطن تو مٹی کی بھی ہو تو عورت پر داشت نہیں کرتی پھر رنایا تو ایک جیتا چاکتا وجود تھا اور اس کی شوہر کی پہلی محبت فلک کی آنکھوں سے میں تن بدن میں چنگاریاں سے جل اٹھی بلاج کیوں کہیں گے کچھ کہیں گے ان کے لئے تو عورت ضروری تھی تم نہ صحیح میں صحیح مجھے حیرت ہے کہ کوئی اپنی محبت نہیں ویٹ بچپن کی محبت کو کیسے اتنی جلدی فراموش کر سکتے کتے بڑے تھوکے باز ہیں یہ لوگ اور سب سے بڑی چیٹر تم ہو تم مجھے نہیں بتا سکتی تھی کہ تم امر بر آج ایک دوسروں کو چاہتے ہو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کیوں؟ ارے تم مجھے بتا دیتی تو میں اسی وقت وہاں سے چلی جاتی اس وقت بلکل دیر نہیں ہوئی تھی میرا وہاں سے نکل پانا بہت آسان تھا تو تم بھی شامل ہو نا ان سب میں اس سب کھیل میں بتاؤ تم تم جانتی ہو نا یہ سب کس مقصد کے تحت کیا گیا تم نے اپنی محبت کی قربانی یوں ہی تو نہیں دی ہوگی نا تو تم کتنے روپہ میں بکی ہو بتاؤ مجھے فرق حضیانی ہوتی اس پر چیکھنے لگی تھی بلکہ اسے کندوں سے پکڑ کر جنجور ڈالا لگا انایت تو اس کی حضیانی ہارت تو تواتا سے بیٹے آنسوں سے خوف زیتا تھی اوپر سے اس کی ناسمجھ میں آنے والی باتیں اور الزامات انایت سنزی ہو گئی تھی بولت جواب تو تم نے یہ سب کیوں کہا کیوں کیا ہے اس نے جنجورہ انایت بے یقینی سے سے تک دیو با مشکل کچھ کہنے کی پوزیشن میں آئی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں فرق آپ کتنے گھٹی ہیں انسامات لگا رہی ہیں مجھ پر اور میرے گھر والوں پر علاوہ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ وہاں سے نکاح کے بعد میں بلاج کا تصور بھی اپنے دیلے دماغ میں نہیں لائکا جا کہ ان کے محبت کے وجود کا باقی ہونا میں اپنی محبت کی قربانی کبھی نہ دیتی اگر مجھے ایک پرسنٹ بھی بلاج سے پاپسی کی امید ہوتی میں پہلے دن سے بلاج کے آنکھوں میں آپ کے لئے جو محبت دیکھ چکی تھی اس کے بعد مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرا بلاج کا کوئی مل نہیں ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ میں بہاج اور بلاج آپ کے لئے بہت پہلے منتخب منتخب کر لیا گئے تھے اور با خدا میں بلاج کو مکمل طور پر بھولا چکی اس نے ذرا سختی سے اپنی صفائی در کھل کر حقیقت بیان کی سب کے مطلق فلق کی سوچ جان کر بہت دکھ ہوا تھا لیکن یہ خوشی بھی تھی کہ اٹلیس اس نے کھل کر اپنی پریشانی کے اسے اظہار کیا تو اس نے ساری غلط فہمیاں دور کر دی اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہے کہ اس کے کھڑے کھڑے رویہ کی بھی وجہ سمجھا گئی تھی آخر کی اس کا رویہ اتنا بدلاوا تھا آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں کس نے آپ کو ہم سب کی طرف سے بدگمان کرنے کی کوشش کیا پلیز بتائیں مجھے میں اس کی جان لے لوں گی جو اس طرح سے ہمارے دلوں میں درار ڈالنے کی سادش کر رہا وہ جانتی ہے یہ سب فلک خود نہیں سوچ سکتی اس لئے اس نے سروجہ جاننے کی کوشش کی یہ کوئی سادش نہیں ہے بلکہ یہی حقیقت ہے جس کسی نے بھی یہ حقیقت بتائی ہے وہ مجھ سمجھ تمہارا بھی خیرک ہوا ہے فلک نے عجیب سے پوری اسرار لہجے میں کہا انایہ علچ کر اسے دیکھنے لگی کون خیرک ہوا ہے ہمارا جو کوئی بھی حویلی والوں کے تمام چالوں سے واقف ہے بلکہ وہ ہماری مرد کرنے کو بھی تیار ہے ہمیں سب سازشوں محفوظ رکھیں گے بس ہمیں ان کے لئے کہیں کہ مطابق کامل کرنا ہے فلک نے بتایا انایہ کا دل در سے بھر گیا فلک یہ آپ کیا کر رہی ہیں پلیز آپ ایسا کچھ مت کریں یہ ضرور کسی کے سازش ہے بلکہ آپ یہ سب بلاج یہ وہ حاج کو بتا دیں وہ ایکشن لیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے وہ لوگ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں انایہ کو در تھے جس کا اصحار وہ اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر منت کرنے والے انداز میں بولی سازش وہ نہیں بلکہ یہ پار سا لوگ کر رہے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ میری اور بلاج کی شادی کے پیچھے کوئی ہنگامی محبت ہے یا کوئی ایسا سے ہمدردی ہے اتنے سال ڈیڈی کی اپنوں سے دوری کی تعلق شرمین گئے بلکہ ہماری شادی کا مقصد حویلی کی جائدت کا بٹوارہ بچانے کی کوشش ہے یہ سب صرف اس نے کیا گیا کہ ڈیڈی اپنی وارث براست میں حق نہ مانگ لے میری بلاج سے شادی ڈیڈی کے سارے مطالبوں کا گلہ گھونٹ چکی ہے ڈیڈی چاہ کر بھی ایسا کوئی کیس نہیں کر سکتے اور وہ حسین خواب جو بلاج نے ڈیڈی کو دکھایا کہ وہ ڈیڈی کو واپس حویلی لے جائیں گے وہ خواب بھی دھرے کا دھرہ رہ گیا کیونکہ اس دن سے اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور جب میں ڈیڈی کو حویلی جانے کا کہتی تو ڈیڈی صحیح وقت آنے کا کہہ کر ٹال دیتے ہیں حقیقت یہ ہی ہے کہ بلاج نے منع کر چکا ہوا ہے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور صحیح وقت کا جہاں سا بھی بلاج گئی ہے فلک تڑپتے دل کے ساتھ دکھی لہجے میں بولی انایا حق تھک رہ گی وہ جو کچھ بھی بولی تھی انایا کے دماغ میں جھماکے کرتے جا رہا تھا نہیں فلک بلاج ایسا نہیں کر سکتے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئے اتنی دیر سے مستقم لائچہ میں دفاع کرتی انایا کا لائچہ آپ کو اکھلا سا ہو گیا تھا غلط فہمی غلط فہمی مجھے نہیں تمہیں ہو رہی ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں بلکہ تم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہا جو تمہاری مسمیت شادی کے پیچھے حصل بچا کیا ہے اس نے تمسکر سے سر جھٹکتے ہیں انایا کی سوچوں کا روح ایک نئی سمت کر دیا وہ خالی خالی نجوسے سے دیکھنے لگی کیا مطلب انایا کا لائچہ لڑکھڑایا مطلب یہ کہ تمہارے نفر سے نفرت کرنے والا بہاج کو ایک دات میں شادی کے لیے راضی ہو جانے کے پیچھے کوئی نا کوئی وجہ تو ضرور ہوگی نا فلکہ کہنے کے ساتھ یہ انایا کا دل بہتر طبی سے دھڑکا جی بہاج میں سے نفرت کرتے تھے لیکن آگا جانے بہاج کو کنوینس کیا یہی تو بات ہے آگا جانے بہاج بھائی کو کنوینس کیا اور کنوینس کیوں کیا اس نے اس کی بات کو چکر کا اور آخر میں سوا دیا اس سے دیکھا کیوں کیا انایا نے نامانکو سے اسے دیکھا یہ تو تمہیں وہ آنٹی بتا سکتی ہے کون سی آنٹی فلک کے کہنے پر اس نے ارج کر پوچھا وہی جس نے مجھے یہ سب سچائی بتائی تم یہ نمبر اکھر کال کر تمام سچائی کا پچھا لگا دو اس نے اپنے بیکسے سے چٹ تھمائی انایا نے کابتے ہاتھوں سے چٹ تھامی فلک میں یقین نہیں کر سکتی یہ سب مجھ دھوکہ نہیں دے سکتی یہ گلت ہے میں یہ نہیں کر سکتی اس نے وہ چٹ ایسے پینکی جیسے کوئی جہریلی چیز آنکھوں سمندر بن گئی تھی دل تو فلک کا بھی سب پر راضی نہیں تھا لیکن آنکھوں کے سامنے جو تھا دماغ اس پر سچائی کی مہار لگا رہا تھا اب آج چونہ دونے جنینے سیر پھڑ کر رونا مجھے بھی ایسی لگتا تھا لیکن یہ سب جب سے میرے سامنے ہے میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کروں جس پر اتبار کر کے میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلی ہے اس لیے میری محبت میری وفاؤں کا یہ صدا دیا مجھے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی فلک پلیز روئے میں اس کے قریب آتی سے سینے سے لگا کر چھپ کروانے لگی کہ باہر سے گاڑی کے آواز پر وہ دونوں ٹھٹکیں فلک نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہو اپنے آنسوں صاف کی تو انائیہ بھی آنکھیں رگر کر پتن سمیٹھ کر کچن میں رکھنے چلی گی پاپی صحیح تو بلاج وہ ہاتھ صوفے پر بیٹھے تو سلمائی نے پانی دی رہی تھی بلاج نے بھائی ٹینر کا پلان بنا تم رڈی ہو جاؤ بلاج نے سر چکا پیٹی فلک کو دیکھ کر لیکن انائیہ تو دینر ریڈی کروا چکی اس نے کہا اور انائیہ کو دیکھا جی میں میں نے دینر ریڈی کروا لیا مجھے معلوم نہیں تھا انائیہ کے ہاتھ تھنڈے ہو رہے تھے دماغ میں جھکر سے چل رہے تھے وہ بلا بچہ ہی سب کے سامنے کنفیوز ہونے لگی چلو کوئی بات نہیں ہم لانگ ڈرائی پر چلیں گے اور آئس کریم بھی کھا لیں گے اب کچھ مت پولا میری بی بی پہلے گھسے میں تمہارے انکار پر تمہارا تو کچھ نہیں میرا سر ضرور پھار دے گی بلاج نے بھائی کو انکار کو لیمونہ کھولتے دیکھ مزائیہ انداز اپنا ہے فلک لپ پھینج کی بلاج کی اس کے پیچھے یہ گیا تھا کتنی پرسکون جگہ ہے یہ تم لوگ تو ڈیلی آتے ہو گئے گھر سے قریب بھی بہت ہے فلک نے آس پاس کے پرسکون محول کا دیکھ کر انائیہ سے کہا اس وقت وہ سمندر کی نارے پر ہوبصورت ریسٹورنٹ میں بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے نہیں میں اور باہج آج پہلی بار ہی ساتھ آئے باہر آئے ہیں فلک نے انائیہ نے نارمل سے انداز میں کہا لیکن اس کی بات پر وہ تینوں چونکے تھے جہاں وہ آج کو اپنی کوتاہی کا حساس ہو وہیں بلاج بھی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ان کے بیٹھ سب ٹھیک ہے یا بھی یا نہیں جبکہ فلک اس ماسوم کو دیکھ کر آئے گی اس کا دن مزید خراب ہوا تھا ارے ایسے کیسے میں اور بلاج دو ہر ویکنڈ پر باہر جاتے ہیں حالانکہ گاؤں میں کوئی گھومنے کی خاص جگہ نہیں ہے پھر بھی اور آپ لوگ اتنی اچھی جگہ پر رہ کے بھی باہر نہیں آتے فلک نے وہ آج کو دیکھ کر کہا بس میں بیزی اتنا ہوتا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا وہ آج نے ٹالتے ہوئے کہا اور آئس کریم ختم کی فلک نے انائے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں حسرت سی تھی لیکن اتنی بھی کیا مصروفت کے انسان بی بی کوئی وقت نہ دے سکے اس نے تنسا کیا بلاتنی سے خطرناک گھوری ڈالی تھی وہ آج کے سامنے اس کی زبان کی پھرتی سے بلکل پسند نہیں آئی تھی تم کچھ زیادہ ہی طرفتاری نہیں کری میری بی بی کی اس نے شکایات کی پھرتلی نہیں کھول دی جس کی ورہ سے تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے وہ آج نے بغیر برا مانے کی مسکرہت کے ساتھ ہی کہا بلاتنی سے پہلے بولی تھی سب کے چہروں پر دبی دبی مسکرہت کھلی that's really not fair وہ آج تمہیں وقت نکال کر نائے کو بھی وقت دینا چاہیے she needs your time بلاتنی تن بھی ہی کہا تو فلک بک اور اسے دیکھنے لگی وہ آج میں حسر ہی را گیا میں نے ان کے بیچ آ کر اچھا نہیں کیا فلک نے دل میں سوچا نائے سر چکا کر اپنی پگلتی آئسکرین میں چمچ کھمانے لگی جا پھر نکل جا ان نکل جا جان جھڑ فلک نے سارا جان نکم آیا آیا آپ بھی مست انڈرسٹرینڈی جا شکار تو باقی دل دماغ سیٹسی ہوندہ بھی دماغ خراب کر رہی ہے مینچ آول جی آؤ ساہل کی سیر کر کے آتے ہیں آئسکرین ختم کرتے بلات چھٹ کھڑا وہ فلک بھی ساتھی تھی تم لوگ جاؤ مجھے سمندر کو دور سے دیکھنا ہی پسند ہے وہ حسر نے انکار کیا تم بھی نہیں آؤں گی اب کی بار اس نے انائے سے پوچھا جس کا بے حد دل تھا سمندر کے قریب جانے کے لیکن وہ بھی انکار کر گی ایک وجہ فلک کی عجیب افسر دنجھ رہی تھی انائے سمجھ نہیں پاری کیا کر یہ ہو کیا رہا ہے فلک کی بدکمانیاں روچ پرتی سے ڈر تھا کہ وہ کچھ غلطی نہ کر بیٹھے تم کیوں نہیں گئی ساتھ انہیں دور جاتے دیکھ کر وہ حاج نے اس تفسار کیا آپ کا کیا بھروسہ مجھ پر الزام لگا تھا کہ یہاں بھی کسی سے مل لیں انائے وہ دبا دبست چیخہ اسے اس کی بات بہت ناغوار گزری وہ سر چھٹک کر دو تک پہلے سمندر پر نظر جمع گئی جو مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سفید چاندی کی طرح چمکتی لہرہی نظر آئی تھی زبان سنبھال کر بات کیا کرو اس نے ورن کیا آپ بھی اپنی زبان اور ہاتھوں کو لگام دے میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جب دل چاہا دل بہلا دیا جب چاہا توڑ کر پھینک دیا وہ بھی کسی کے انداز میں بولی وحاج کے ماتھے پر موجود رگت تنگی دل کب بہلا ہے میں نے تم سے اس بات کی وضاحت کرنا ذرا اس نے خطرناک سنجیدگی سے اس کا ٹیبل پر موجود ہاتھ اپنے گرفت میں لیتے ہوئے اسے ذرا سے اپنی سمجھ چھکایا انایا خوف ستا ہو کر آس پاس دیکھنے لگے لیکن اسے کوئی پروانہ تھی آپ مجھے سزا دینے کے لئے میرے قریب کیوں آتے ہیں جب میں آپ کو پسند ہی نہیں تو سرکھ آنکھوں میں پانی زمہ ہونے لگا بہاچ کو سمندہ سے حسین اس چھیل کا پانی لگا بیوی ہو تم میری اور بیوی کے قریب نہیں آنگا تو کہاں جاؤں گا مجھے لگتا ہے تمہاری اکل ٹھکانے لگانی پڑے گی اس کی سنگیت بات پر انایا لرزے مجھ سے بات مت کریں آپ انایا نے گستہ سے کہتے ہیں مو پھیر لیا اسے وہ تھپڑ بھولا نہیں تو اور فلکی باتوں نے اس کے دماغ میں الگی جنگ چھیڑ دی دی ناراض ہو اس نے اس کی آنکھوں کی نظروں کی ذات میں رکھتے خمار بھلے لہجے میں پوچھا وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی نہیں ہونا چاہیے آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا میں اتنی عرضہ ہوں کہ اب آپ کی مارپٹس ہوں گی اس نے تاثف سے کہتے سر چھکا لیا جس سے اس کی آنسو اس کی گود میں گرنے لگے بہاج نے گہری سانس کھاریچ گئے سوری مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا لیکن گلتی تمہاری تھی اس نے اس طرح سے معافی مانگی کہنایا کب مزید برا ہی لگا میری نہیں آپ کی سوچ کی گلتی ہے جو نہ ہے چھوٹی اور گھٹی ہے اس نے تڑک کر کر وہاں سٹھ کر پارکنگ کی جانب چل دی بلاجی نے شہر کر کے پارکنگ کی جانب چل دیا تھا بہاج بھی اس کے پیچھے ہی آیا آو تھپڑ مار کے تو یار واقعی زیادتی کیا ٹھیک ہے تم زبان سے سمجھاؤ اس کو گلتی کیا تو اس کو سمجھاؤ آو تو کیا آ کر چند نہیں مارنے شروع کر دیتی ہیں سیدھی ہیں پاگل جی ہے میری سوچ کھٹی ہے اور چھوٹی ہے کیونکہ زمانے کے مطابق احتیال ضروری ہے تم کچھ بھی کہو لیکن آئندہ بھی تمہاری اس طرح کی حرکات پر میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا بہتر ہوگا تو مجھے موقع مت دو اس نے اس کی کلائی جکڑ کر اپنی سیم کھینچ اور قدم سے قدم ملا کر چلنے پر مجبور کرتے ہوئے تن بھی ہی انداز میں مارننگ دینا سبر کی گھون پر کر رہے گی دیمٹ گالی تم نے مجھے جو نمبر دیا وہ سلسل آف جا رہا لگتا ہے تمہیں پیسو کی ضرورت نہیں ہے تب ہی مجھے بے وکوف بنا رہے نہیں سر ایسی بات نہیں ہے میں نے جو نمبر آپ کو دیا وہ انایا کہ قسم سے انایا نے اے میڈم بول وہ تیری پھپو کی بیٹی نہیں ہے کہ دھڑلے سے نام لے پور کارے گا سمجھا اس نے اس کی بات پیچ بھی کارتے ہوئے ٹوکا تو وہ خسی آ گیا جججی سر میڈم نے یہی نمبر دیا تھا یہی نمبر دیا تھا تو لگ کیوں نہیں رائی یہ نمبر وہ دھاڑا تھا دھاڑ رہا تو اس نے کان سے گٹتے موبائل کو دوبارہ سے درست کیا سر میں نہیں جانتا اس نے اکتائیوے لہجے میں کہا لیکن محسوسی نہ ہونے دیا دراصل وہ ابھی سب سے تنگ آنے لگا تھا اس نے پیسو کے لیے سب کیا تھا لیکن اب پچتا آ رہا تھا تو کیسے نہیں جانتا سالے مجھے اس کا نمبر چاہیے مجھے اس نے ملنا ہے بس پہت ہو گیا مجھے ہر حال میں نہ ہے چاہیے تم کچھ بھی کرو میری سے بات کرو میں اس سے اپنی محبت کا یقین دلوانا چاہتا ہوں جلدہ سال اس نے چیختے ہوئے کہا تو اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے سر ممم میں کیا کر سکتا ہوں اب تو میڈم انیوورسٹی بھی نہیں آ رہی اس نے نا سمجھی سے سوال کیا تم اس کے گھر سے لے جاؤ لیکن آج ہی میری انائی سے بات کرو مجھے اس سے بات کرتنی ہے میں مزید سبر نہیں کر سکتا اس نے بے سبری کا مظاہرہ کیا جبکہ اس کے گھر جانے والی بات پر وہ ڈر گیا اس سے وہاں سے پڑی مارب تک یاد تھی بلکہ اس کی دھمکیاں میکانوں میں گوننے لگی سر سر میں مین کی گھر کسے جا سکتا ہوں وہاں وہ پولیس والا ہوگا اس کے لہجے میں خوف صاف بول رہا تھا میں کچھ نہیں جانتا بس مجھے انائی چاہیے تم کچھ بھی کر کے میری اس سے بات کرو اس وقت جانا جب اس کا شوہر گھر پر نہ ہو اس نے ہدایت کرتے گا لیکن سر لیکن لیکن کچھ نہیں مجھے وہاں پہنچ کر کال کرو اس نے حکم دیتے کال کارٹ دی لبکہ بھئی سوچنے گا کہ شیر کی کچھار میں ہاتھ کیسے ڈالے جا پتہ تنونا اور لولوان گھر کے پر جیتے انہیں گال لوئی ڈیڈی میں کہہ رہی ہوں نا ہم باپس چلتے ہیں آپ کیوں اپنا سارا بزنس یہاں سٹ کر رہے ہیں جب کوئی آپ کو یہاں قبول ہی نہیں کر رہا آپ دیکھیں گا آگا جان کو خبر ملتے ہیں آپ یہاں سے بھی نکال دے جائیں گے اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہر بز آپ کے بغیر اس گھر میں نہیں رہوں گی جہاں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو فلک ان کے قریب اٹھیں نتنا مانگ ہو سرید کہہ رہی تھی ارے میری جان آپ کیوں اتنا سوچ رہی ہیں بلاج اور وہاں ہاتھ کوشش کر رہے ہیں ہے نا دیکھیں گا جب باقی سب گھر والے مجھے اور آپ کو اپنا چکے ہیں تو وہی آگا جان بھی مانی جائیں گے انہوں نے شفقت سے مسکراتے ہوئے سے اپنے ساتھ لگا ہے کس کوشش کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا آپ کیوں حویلی لے جانے کی یہ سب ڈھونگ ہے آپ سمجھتے کیوں نہیں وہ ان کا حسار توڑتی جنج لاکر بولی میں حبوب صاحب اسے بھگوڑ دیکھنے لگے فلک یہ کس طرح بات کر رہی ہیں مت پھولئے کہ آپ اپنے شہر اور سوچرال کے مطلق ہی نہیں میرے بھتیج اور کھر والوں کے مطلق بھی بات کر رہی ہیں اور آپ یہ بھی جانتی ہیں میں بیٹی کے سوچرال کے بارے میں بتمیزی بلکل برداشت نہیں کروں گا وہ ذرا سختی سے بہرے تو فلک لب بھینج کی اگر میں حویلی نہ بھی جا سکتا یہ تسلیح بہت ہے میرے لیے کہ میری بچی میرے اپنے میں موجود ہے اب آپ بھی اپنے دل و دماغ کو پاتھ کر لیں ان فضول سوچوں سے آئندہ میں بلاجے کسی کے مطلق کو حضور سے اس کی پوشٹ کو دیکھا دوبارہ اب کتاب میں مگن ہوگے ارے تم یہاں میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں آج میں فری میری میٹنگ پوست مون ہوگیا چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں وہ ان کے روم سے نکلی تھی کہ اسے ڈھوندہ بلاج وہیں آگیا مجھے کہیں نہیں جانا وہ رکھائی سے کہہ کر سائٹ سے نکلنا لگی کہ بلاج نے اس کی کلائی تھاملی یار فلک تم ایسے بیہیف کیوں کری ہو پلیز جان اپنے رویہ درست کرو you are hurting me اس لئے نہایت نرمی سے کہتے اس کی ہاتھ پر لب رکھے فرق سٹ پٹائی بلاج یہ آپ جگہ کی لحاظ کر لیں کم از کم میں اپنی بیوی کو دیکھ کر آؤٹ اپ کنٹرول ہو جاتا ہوں کیا کروں وہ دلکشی سے مسکر آیا چلو تمہیں اچھا سا لانچ کرواتا ہے یہ ایسے کرتے کسی پارک چلتے ہیں خوب انجوائے کریں گے اس نے فورن پلان ترتیب دیا نہیں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں میں نہیں جا سکتی اس نے انکار کرتے ہوئے گا کیوں طبیعت کو کیا ہوا اس نے فکر مندی سے اس کا ماتہ چوہا جو بالکل نارمل تھا پھر نظرے اس کی سرخ آنکھوں سے ٹکرائی تو لب کھٹنے لگا فلک یار پیس کیوں کر رہی ہو ایسے آخر پرابلم کیا کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو تم سب کچھ ٹھیک چل رہا پھر ایسا کیا ہوا کہ تم اتنی طلق ہو گئی ہو وہ کوفت تھا پریشان لہجے میں کہہ کر اسے لیے لاؤنج میں لے آئے جہاں انعیہ بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی انہیں دیکھ نظرے جھکا گئی وجہ بالاج کا فلک کو اپنے حسار میں لیا ہونا تھا کچھ نے اس نے اتنا کہہ کر بالاج کا ہاتھ اپنے گندے سے ہٹایا وہ اس کی سٹھ پٹانے پر مسکر آ دیا انعیہ مجھے تمہاری مدد چاہیے اس کے ایک دم پکارنے پر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی فلک کا دل نہ جانے کچھ نایہ کو اس طرح مخادر کی جانے پر زور سے دھڑکا تھا میری بیوی مجھ سے نرازہ کوئی ٹپ دو کیسے مناؤ یا وجہ پوچھ کر بتا دو شاید تمہیں بتا دے اس نے مسکراتے رہجے میں کہا نایہ بہت دکت سے صرف لبی پھیلا سکی فلک کو صرف یہی دکھ نہیں تھا کہ بالاج اور نایہ ایک دوسرا کے صاحب کا منگیتہ رہ چکے اس وجہ سے اس کی جلسی فطری تھی لیکن وہ جب جب انایہ کو دیکھتی اسے یہ احساس بھی شدت سے ہوتا کہ وہ اس کی خوشیوں کو نگل چکے ایک بار اس کے ماں باپ کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہوئی تھی اور دوسری بار وہ خود اس کی تباہی کا سبب بنی ہے یہ احساس بھی سے بے چین کیے رکھتا تھا فلک جن پلیس تھوڑا مسکرائی دو بلاج نے منت پھرے انداز میں کہتے اس کی گود میں سر رکھ کر سوفے بر ٹھانگے سیدھی کر لی فلک اس کی بجائے انایہ کی جانے میں توجہ تھی جو وہاں سے جانے کی تیاری کر رہی تھی انایہ بی بی باہر آپ سے کوئی ملنے آئے ابھی وہ اپنی بکس ہی سمیٹ رہی تھی کہ ملاجم نے آ کر اطلاع دی انایہ سمیت وہ بھی چونکے تھے اس سے پہلے وہ کچھ کہتی بلاج بول اٹھا کون ہے نام پوچھا جی صاحب نام سوہیل بتایا پی بی کا یونیورسٹی فیلو ہے کیا مطلب وہ لڑکے بلاج سہران ہوگا آنکھیں تو خوف سے انایہ کی بھی پھیلی تھی سوہیل کو اپنے گھر پر موجود پا کر اسے جسم سے جان نکلتی میں حسوس ہوئی کیونکہ اب بھی اسے بہاج کے کیر سے کوئی نہیں بچا سکتا رہا جی صاحب ملازم نے کہا تو بلاجنی سے اندر بھیجنے کا حکم دیا انایہ کام تیولپ کارٹنے لگی اسلام علیکم انایہ کے علاوہ دو مزید لوگوں کو وہاں موجود پا کر سوہیل ڈرسا گیا والی ہم اسلام جی کہیے کیسے آنا انایہ کی زبان تو کچھ بھی بولنے سے انگاری تھی بلاجنی دریافت کیا وہ میں انایہ سے ملنے آئے تھا ایکچولی وہ ایک ویک سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تو اس لیے وہ ایک ہفزے یونیورسٹی نہ یہ ایک سال تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے اس کی بات پیچھ میں کارٹے بلاج گسیلہ لہجم بولا فلک نے چونک کر اس کے ماتحہ پر پڑے بلو کو دیکھا میں انایہ کا فرینڈ ہوں یہ جھوٹ بولتے اس کی زبان لڑ کر آئی تھی جبکہ انایہ سنسی رہ گی انایہ کسی سے دوستی نہیں کر سکتی اب سیدھی طرح یہاں آنے کی وجہ بکو اور نکلتے بنو اس کا پوری یقین لہجے جہاں انایہ کو کچھ سکون بخش کیا وہاں فلک اور سہیل کو لب پھینچنے پر مجبور کر گیا میں انایہ کا دوست ہوں انایہ بتاؤ نہیں اس نے اس پر مستقم لہجے میں کہا انایہ کو بیچ میں گسیٹا انایہ اس کی جرلت سے چھوٹ پولنے پر پھٹی پھٹی نجروں سے دیکھنے لگی نہیں یہ میرا دوست نہیں ہے انایہ کی آنکے لاسٹ ویگی تو میں نے تمہیں گھر ڈراب کیا تھا تمہیں تمہارے گھر کے اڈریس مجھے ملے اور تمہیں اپنا نمبر بھی تو دیا تھا لیکن تمہارا سل مسلسل آف جا رہا تھا اس لئے میں تمہاری خیاریت پوچھنے یہاں گئے لیکن تم تو سیرے سے مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو اس نے بلاج کو قریب آتے دیکھ کر دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے انایہ سے کہا تفصیل بتانے کا مقصد بلاج کو اگاہ کر نہیں تھا نہیں نہیں میں نے آپ سے صرف لیپٹ لی تھی دوستی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے دروازے پر اس تعدہ وحاج کو دیکھ کر اس کی زبان بولنے سے انکاری بھی سے اپنی موت سامنے ہی دکھائی دینے لگی جبکہ اس کی نگاہوں کا تاکب کرتے سوہیل نے جب وحاج کو دیکھا تو وہاں ایسے زیادہ خوف سدہ نظر آنے لگا لگتے تجھے اس دن کی مارس سبق خاصی نہیں جو تو یہاں چلا ہے لیکن اپنے پیروں پر چل کر واپس نہیں جائے گا یہ وحاج سے آل کا وعد ہے وحاج نے دروازے سے اس سردنداز میں کہتے بیلٹ پر لگے اپنی گھنٹ نکالی سوہیل اندہ دھن باہر کی جانے بھاگنے لگے اسے اپنی موت سر پر ناشتی محسوس ہوئی رکو گارڈز رکو اسے وحاج تھاڑا لیکن سوہیل رکنے کو تیار نہ تھا وہ گھر کی بیرونی دیوار پھلانک تھا اس سے پہلے ہی وحاج نے گولی چلائے اور اس کے پڑاؤں کو زخمی کر دی لیکن وہ اس پر بھی نہ رکا دیوار پار کر دی سامنے کھڑی گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی بھکا لی گئی جب وحاج وحاج باہر آئے تب تک وہ گاڑی بہت دور جا چکی تھی ڈیم اٹ وحاج نے زور سے مٹھیا بینچ کر بیبیسی کا اظہار کیا وہ گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کر پایا تھا ریلیکس کچھ نہیں ہوتا بھر آج نے اس کا کندہ تھپ تھپاتے تسلی دی وہ سرخ آنکھوں سے سے دیکھ کر اندر کی جانی بڑھا جہاں لاؤنس میں ایس زور شور سے رونے کا شگل فرماری تھی وحاج کو دیکھتے ڈر گئے بھی سے خطرناک دیوروں سے اپنی سن بڑھتے دیکھ اس کی سانس سے ٹکنے لگے تو تم اس طرح نہیں مانو گی منع کیا تھا نا تمہیں کہ وحاج کیا پاگل پن ہے اس سب میں اس کی کیا گلتی وحاج اس کا بازو تو بوجھ کر اسے مقابل کے سرخ خونی جنونی آنکھوں سے اسے گھورتا پھینچے ہوئے لہزے میں بول رہا تھا جب بلاج میں سے انہائے سے دور کرتے ہوئے سختی سے کہا بلاج یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ بہتر ہوگا تم اس سب سے دور رہو وحاج نے گل راتے میں کہا اسے بلاج کی مداخلت کسی طور پسند نہیں آئی تھی بلاج لب پھینچ گیا اور ترہم بھٹی نظرین آیا پر ڈالی جو خاموش کھڑی سے سکر ہوئی تھی پھر وحاج کے اپنے ساتھ گسیڑنے پر روتی اس کے ساتھ گسیڑتی روم کی جانب چلی گی بلاج اب سوس ہی کر سکا جبکہ فلک پہ ایک جگہ سہمی کھڑی تھی بھاج کا قسم سے میں اسے یہاں نہیں بلایا وہ خود آیا تھا آپ میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں شٹ آف جس شٹ آف نائکل بریک اس کی دھارنے لگائی وہ روتی بھی اسے منت کری تھی جب روم میں لاکر اس نے اسے زور سے دھکا دیا اور روم لاغٹ کرتے پلٹا اور جارہانا انداز میں اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا تم نے پھر اس سے رابطہ کیا اسے خاموش کروانے کے بعد بہت حمل سے بولا نائکل حیران تو ہی لیکن اس وقت اس کی غلط فہمی دور کرنا سب سے زارہ ضروری تھا آئی سوئر وہ آج میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا میرا موبائل بھی آپ توڑ چکے اور چاہے تو لینڈ لائن فون کی ہسٹری چیک کر لیں میں نے کسی کو کال نہیں کی تو اس کمینے کی حمد کیسے بھی یہاں جلے آنے کی وہ آج ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارتا دھاڑا آنایہ سہم گئی وہ آج میں میری اس سے کوئی دوست نہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا آنایہ نے روتا بھی یہ کلیر کرنا ضروری سمجھا جانتا ہوں لیکن تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ گھر سے قدم باہر مت نکالنا اگر ایسا وہ تمہاری جان لے لوں گا آنایہ میرے علاوہ تم کسی کے ساتھ گیٹ تک پیر نہیں چاو گی یہ میرا حکم ہے آج نے ماتھا آنایہ نے کہتا شوک کیوں آنایہ حالات کو سمجھو دماغ خرامت پر رو یہ نہ ہوگا میں تمہیں واپس اویلی پھنکوا دوں تمہیں یہ سب کھیل تماشا لگ رہا ہے میں تمہیں پہلے بھی پتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں میرے بیت تہاشا دشمنہ میں تمہاری جان کا رسک نہیں لے سکتا وہ جبڑے بھینچ کر نہایت گسے سے بولا تھا کن حالات کو سمجھو سب نارمل تو ہیں آنایہ نے وہ معصوم شاعر ہی ہوتا تو کسے صورت ایسے نہیں بھاگتا میری شکل دیکھ کر اس نے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی اور ایک عام آدمی گولی کھا کر بھی دیوار نہیں فلانگ سکتا اس سے فرار کے لئے پہلے سے گاڑی کا موجود ہونا یہ جس طرف اشارہ کر رہا وہ بہت سنگین ہے اس نے اپنے گدسے کی شدت کے برقس بہت تحمل سے بتایا تھا جبکہ یہ سب سن کر وہ بلکل خاموشی رہ گئی مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے اس نے بے بسی سے اپنے بالجہ کر لی لیکن مجھے کوئی کیوں نقصان پہنچائے گا وہ لب کارٹتے ہوئے بولی کیونکہ تم میری بیوی ہو اس پی وہاج احمد کی بیوی اس نے کہا تو اسے دیکھتے بعد سمجھتے کہ کوشش کرنے لگی کہ وہ دروازہ نوک ہوا وہاں اپنی گیپ بیٹ پر پھینک گا دروازہ کی جانی پڑھا جہاں بلاج موجود تھا کیا ہوا سب ٹھیک ہے اس نے پوچھا اور پیچھے بودھ بن کر کھڑیا نایا کو ایک نظر دیکھا سب ٹھیک ہے اس نے اتنا کا اور باہر آگیا پیچھے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا سب ٹھیک نہیں ہے اور سب سے زیادہ یہ وقت تجھے ان حالات میں اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کرنے چاہیے نہ کہ اپنی بیوی کو بلاج پلیس ڈانٹ ڈکٹیٹ می وٹ ٹو دو اس نے غصہ سا آگیا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی کوئی عام نہیں ہے جو اس طرح سے بھاگ جانتا ہوں میں لیکن کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس گاڑی کو راستے میں بلاسٹ کرا دیا گیا اور گاڑی میں موجود تمام افراد جان سے چلے گئے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے لیکن کون کون ہے جو سامنے نہیں آ رہا پیٹ پیچھے سے وار کر رہا ہے مجھے کئی بار دھمکیا بھی موصول ہوئی ہیں لیکن ہر کوشش پر کوئی خاطر خوان کامیابی نہیں ملتی وہ بہت پریشان تھا کئی دن اسے اس مسئلے کو سلسانہ کی کوشش کر رہت لیکن ہر بار ماہ یوسی مقدر ٹھہ رہی تھی یعنی یہ سب بہت پہلے سے بالا آج کوئی جھٹکا لگا نہیں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے وہ کہہ کر سوفے پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھا کس مقصد کے دیتا اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے براج نے سوال کیا یہی تو مجھے سمجھ نہیں آرہی وہ گہری سانس کاریج کر کے رہ گیا بہاج بھائی نے کچھ کہا تمہیں وہ فریش ہو کر باہر رہی تو گھر میں کوئی نہیں تھا وہ لون میں چلیئے جہاں فلک پیٹھی تھی وہ اس کے پاس ہی چلیئے نہیں اس نے اتنے پر ایک تفاہ کیا تو تمہیں روم میں کیوں لے گئے تھے کافی غصے میں لگ رہے تھے بلاج پر بھی کافی غصہ کیا فلک نے گا ہاں غصے میں تو تھے لیکن بس ستہ ہی کہا کہ جب تک وہ نہیں کہتے میں گھر سے باہر نہ جاؤ ان کے دشمنوں کی طرف سے مجھے خطرہ ہے کیسا خطرہ فلک نے بوجھا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم اس نے نائل می کا اظہار کیا تو فلک بولی تمہیں نہیں لگتا یہ سب فیک ہے کیا اس کی بات پر اس نے چونک کر نہ سمجھ نجو سے دے گا یہ کہتے مجھے کوئی کیوں کیوں کہت کرنا چاہے گا اور کون ہے جو ہا 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 بیلی والے اس نے اس کی بات کٹ کر کہکا لگا کر لڑکا انائے کے سر پر پہ ہاٹ ٹوٹ پڑا ہو جیسے فلک ایسا کچھ نہیں ہے وہ لڑکا پہلے بھی ایسی حرکت کر چکا جس پر وہ ہا جنے سے بخت مارا تھا انائے نے وضاحت دیتے وجہ سے خود کو بھی تسلی دی یہی تو سوچنے والی بات ہے کہ اگر اس لڑکے کا مشکوک ہوتے ہوئے بھی وہ ہا جنے کیا یہ سب نارمل ہے آپ کہنا کے چاہتے ہیں اس کی باتوں پر وہ علچ کر اسے دیکھنے لگی دلان جانے خوف سے دھڑک رہا تھا میں صرف یہ کہنا چاہتی کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تم ذرا پڑھو یا اتنی خودعتماد ہو جاؤ کہ ان کے سامنے کھڑی ہو سکو یہ سب تمہیں بچی رکھنا چاہتے ہیں تو نیابی پہلوں سے اگاہی نہیں دے جانتا تھے کیونکہ اس سے ان کو خطرہ ہے وہ زہر خند لہجے میں بول لی تھی انائے سکتے کی حالت میں اسے دیکھے گی تمہیں نہیں یہ سب میرے موہ پر بھی تعلق لگانا چاہتے ہیں اپنی چھوٹی محبت دکھا کر یہ لوگ ہمیں ٹرپ کر رہے ہیں وہ مزید بولی تینے جوتیاں وجنیاں چاہی دی ہیں چوال جئی آپ یہ سب کچھ اتنے زکین سے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں وہاں میرے ساتھ کچھ غلط نہیں مجھے پتہ تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا اس لیے میں نے تمہیں کسی سے مل مانے کا پلان منایا چلو میرے ساتھ وہ اس کی بات کارٹ کر کہتی اٹھی اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے بھی اٹھایا پر میں وہاں اس کے بعد غیر کہیں نہیں جا سکتی وہ انکاری ہوئی جانتی ہو اس لیے تمہیں اندر لے کر جا رہی ہوں چلو وہ زبردرسی سے اندر کی جانب لیے بڑی پر اندر کون ہے وہ اس کے ساتھ کھینچتی بھی بولی سب پتہ چل جائے گا چلو تو وہ کہتی اسے لیے اپنے روح میں لیا اور دروازہ لوگ کیا سامنے دیکھو کچھ دیر فرق لیپٹوپ پر کچھ کرتی انہا پریشانی سے اسے دیکھنے لگی کچھ ہی میرے سپار اس نے کہا تو انہا نے علچی نظر سامنے کی سامنے موجود وجود کو دیکھ کر وہ مزید علچی تھی بلکہ ڈر بھی گئی تھی انہا میری بچی میری زنگی میرے جگر کا ٹوٹا کیسی ہو تو سامنے تھے بیتہ حشکرم جوشیو جذباتیت کا مظاہرہ کیا گیا یہ کون ہے اس نے سکرین سے نظر ہٹا کر بے ساختہ فلک کو دیکھ کر پوچھا میں تمہاری پپو ہوں میری بچی میں تہمینہ ہوں تمہاری بتیجی ہو میرے بھائی کی اکلوتی وارث میرا سب کچھ انہوں نے والے ہنہ پند سے کہا آنکھوں میں آنسو بھی تھے جیسے ان کا پس چلتا تو سکرین سے نکل کر اسے گلے سے رگا لیتی جب کہنا ہے کہ جذبات اکثر مختلف تھی ماما میں آپ آپ کو کون ہی جانتی اس نے سہمے و انداز میں کہا کیسے جان سکتی اسی آلیوں نے تمہیں اپنے سگی رشتوں کے مطلق اگاہی دی ہی کب ہے انہوں نے تمہارے اپنوں کے مطلق بتایا نہیں نہ ہی کبھی تم مجھ سے ملنے کی مجھے تم سے بگیر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی سیالی کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم مجھ سے ملو یہ بھلا فلک کا جو اس نے میری ملت کی ورنہ میں ابھی ایسی مر جاتی گہری رنجید کی سے کہتی آخر میں وہ رو دی انہیا کیسا سات عجیب سے ہونے لگے اس کی پپو کا اچانک سامنے آنا اسے یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اس کی ایک پپو بھی چاطر اور مکار لو گئیں یہ کبھی تمہیں مجھ سے ملانا نہیں چاہتے تھے میں نے بارہا کوشش کی تمہارے بچپن سے لے کر اب تک تمہیں اپنے پاس پلانے کی لیکن جب تم دس سال کی تھی تو میں نے سیالی پر مقدمہ کیا کہ وہ میری بھتیر جی کو میرے حوالے کر دے لیکن وہ راضی نہ ہوئے مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر پندرہ سال کی قیاد میں ڈلوا دیا پندرہ سال جیل میں گزار کر جب میں باہی رہی تو میں نے پھر سے کوشش کی لیکن ناکام ہی ٹھائری تب سے اب تک میں کوشش کر رہی ہوں لیکن تمہارا شوہر اس پار میرے پیچھے پڑ چکا ہے مجھ پر گھٹی اور بے بنیاد الزامات لگوا کر آئے دن میرے خرورکار خانوں پر ریٹ کر رہے میں بہت مشکل میں ہوں میری جان میں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی تم سے ملنی پاری نہ جانے کب یہ آنکھیں بند ہو جائے اس طرح سے میں نے فلک سے منت کی کہ مجھے ایک باری سے ہی تم سے ملوا دیں وہاں جیسا کیوں کریں گے اور آکا چانل اور باقی سب آپ کو کوئی غلط سہمی ہوئی ہے وہ ابھی بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھی دل پس اس تو رہا تھا لیکن سب کے لئے ان کے لفاظ بہت تکلیف تھے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں پر ان کے اتبار کی پٹی اتنی مضبوط ہے کہ تمہیں اپنی روتی تڑپتی سگی پوپی کے فریاد نظر نہیں آرہی بلکہ تم ان مکار لوگوں کوئی سپورٹ کر رہی ہو ارے تم سے پہتے ہو تو یہ فلک ہے جس نے میری حالت پر ترس کھا لی سچ کہتے ہیں آج کل خون سے فیاد ہو چکا ہے خون میں کوئی کشش پاکی نہیں رہی پوری دنیا جھوٹا فریب پر چل لیا ان کا رہجہ خود بخود تیز ہوگا جس نے انایم مزید سیمی اور فلک کو دیکھا جو نامانکوں سے اس بات میں سرلاتی سے یقین دلواری تھی انایم ضبط کرنے کے باوجود بھی لرزنے لگی اور جہاں تک بات ہے وہ یہ سب کیوں کریں گے تو سنو وہ لوگ یہ سب کچھ اپنی حویلی بچانے کے لئے کر رہے ہیں تمہارے پاپا سے طلاق کے بعد تمہارے نانا وہ حویلی تمہاری ماما کے نام کر چکے تھے جس کی والا سے اب انہیں یہ خطر ہے کہ اگر تم مجھ سے ملتی ہو یا میرے پاس آ جاتی تو جو کہ تمہارا جائز حق ہے تو ان سے ان کی حویلی چھن جائے گی لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیئے میں صرف مجھے اپنی بھتیجی چاہیئے مجھے اپنی بھائی کی نشانی چاہیئے میں نے تمہاری شادی سے پہلے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طرح تمہیں اس بے رحم پولیس والے سے بچا سکو لیکن میں ایسا نہیں کر سکیں ماما میں بہت مجبور کر دی گئی تھی لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں فکر مت کرو میں بہت چل تمہیں سندان سے نکال لوں گی میری بچی ماما میں تمہیں ایسا گھٹ گھٹ کر جینے نہیں دوں گی وہ روتوے بولی تھی ان کی باتوں کا اثر تھا کہ اس کی آنکھیں بھی چھلک پڑی سالوں بعد کسی اپنے کے ہونے کے احساس لیے جیسے بہت سکون بخشا تھا اس کی بچپن کی خواہش تھی کہ اس کی بیرشتہ داروں اپنے ہو جیسے بلاج اور حاج کے مامور خال لائیں تھی وہ انہیں کتنا پیار کر دی تھی اس کی ماما بھی وہ حاج اور بلاج کی اپی رشتوں کے نام پر صرف تو کی بھرپور محبت دی تھی جبکہ اس طرح کے مامو تھے اور کزنز جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے پوپا مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو غلط سمجھا پوپا میندہ سی بولی شدت اے غم سے دل پھٹا جا رہا تھے جنہیں آج تک اپنا سمجھ دی رہی تھی وہ سب اتنے دوگلیوں کے سے امید نہیں دی پتہ تو بھی چھتر خان نے انتظام کر لیا ایسا رہا کچھ اس نیش فلک کی ورہ سے ہوئے ایسے مت کہو بلکہ معافی تو مجھے مانگنی جائے کہ میں تمہیں برباد ہونے سے نہیں بچا پائیں مجھے پتہ ہے تم بہت مجبور زندگی گزاری ہو وہ ہاتھ جیسے عباش انسان کے ساتھ زندگی گزارنا واقعی بہت مشکل ہے انہوں نے کہا تو وہ نفی میں سر لاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ غصے والے ہیں لیکن میں خوش ہوں ان کے ساتھ یہ کہتے سے دکت ہوئی لیکن وہ ہاتھ کے ساتھ رجیسٹ کرنے کا ٹھان چکی تھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کیا تم خوش ہے وہ ہاتھ کے ساتھ ارے جو آدمی پولیس کے نام پر دھپا اور رشوت کو رہی اور ناجائز کام کرتا وہ اپنی بی بی کو خوش رکھ سکتا ہے اور بی بی وہ جس سے وہ نفرت کرتا ہے انہوں نے نفرت امیز لہجے میں کہا انہائی آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی وہ ناجائز کام نہیں کرتے ہیں وہ بہت ایماندار پولیس والے ہیں اس نے ہلکا سہت احتجاعت کیس کی ایمانداری کے بارے ہوں بہت کچھ سن چکی تھی تمہارا شوہر مجھ سے بھاری رقم کی ڈیمانڈ کر چکا اور باقی کیسز میں بھی وہ رشوت لے کر نہ تو فالک کے لئے بھی مشکل تھا وہی انہائی کی کسٹریڈی کے کیس کے مطلق وہ گڑ بڑھاتے ہوئے بولی فالک اور انہائی میں خاموش ناجوں کا تبات تھا جب وہ بات کا رکھ تو اسی جانب مورتے ہیں بولی یہی نہیں وہ حاج کے بہت سی عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی ہیں میں نے تمہیں ثبوت دکھاتی ہوں تمہارے سر سے شوہر کی پارسائی کا بہت خود بہت حدود ہو جائے گا انہوں نے کہتے ہوئے میں موبائل میں کچھ تصویر دکھائیں جو وہ حاجسی کی تھی کسی ریسٹورنٹ کی تھی جہاں وہ کس رڈکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا لیکن کچھ کسی ہوتل روم کی تھی جس میں وہ انتہائی شرمناک حالت میں تھا انہائی ترپ کا رخ موڑ گی جبکہ فالک نے بھی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی اب یقین آئے میری بات تو کہیے نہیں انہوں نے پوچھا انہائی حشکیوں سے رو دی آرے وہ تو تمہیں یہاں لاکر خسارے میں کہ اپنی آیاشہ پوری نہیں کر پا رہا لیکن حویلی میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ وہاں بلاج تھا تمہارے بلاج کے درمیان رشتے کو لے کر اس کے دل میں ضرور کوئی شک ہوگا جس کی ورہ سے وہ تمہیں اپنے ساتھ کراچی لیا ان کے کہنے پر وہ چونکوٹی بہا جس قدر غلط سوچتا ہوگا اس کے بارے میں وہ جھڑ جھڑی لے اٹھی فلک بھی پہلو بدل کر رہے گی اس نے پھر سے انایار بلاج کے درمیان آجانے کا دکھ ستانے لگا بہاج میرے کرتار کو لے کر مشکوک کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ مجھے بچپل سے جانتے ہیں میں اسی نہیں ہوں وہ روتے میں بولی تھے ہمینہ سلطانہ رکھ پھیر کر مسکرائی آخر اس کے دل میں نفرت کا بیچ بونے میں کامیاب جو ہوگئی تھی انہیں حیرت تھی کہ کیئر لڑکی ان کی باتوں پر اتنی جلدی مان لیا فلک پر اتنی میند نہیں کرنی پڑی وہ بہت جل بلد گمان ہوگی تھی جبکہ ان کی اپنی بھتیجی نے لوہے کے چنے چپوا دیئے تھے پہلے سوہیل کے ذریعے سے ٹرپ کرنا چاہتے ہیں جو ناکام ٹھہرا پھر فلک کے ذریعے اس کی برین واشنگ کروائی لیکن اس پر کسی چیز کا اثر نہ ہو اب بھی وہ یقین نہ کرتی اگر وہ ثبوت کے طور پر اسے وقت سویل نہ دکھا دیں وہ کہتے ہیں کہ جو جیسا ہوتا اسے سب بیسی نظر آتے ہیں وہ آج کے خود کے کردار میں کھوٹا ہے اسی لئے وہ تمہیں اور بلاج کو ناوز بلہ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے فلک زبط کے بیٹھی دی جبکہ انائیہ کا دل ایسے تھا جیسے ابھی پھٹ پڑے گا اتنی نفرت اسے وہ ہاتھ سے پہلے کہ تم اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہنا پسند کرو گی تمہارے شہر جو تمہارے حقوق کیا روڑتوں میں لٹا رہا ہے کہ تم ایسے شہر کے پاس رہنا چاہو گی وہ انتہاد درجے کا بد کردار انسان ہے وہ مزید سے ہر اگرنے لگی فلک اسے سنبھالنے لگی جبکہ وہ اپنی کامیابی پر دل ہی دل میں کہہ کے لگانے لگی نہیں میں نہیں رہوں گی وہ آج کے ساتھ میں حویلی چلی جاؤں گی مجھے ایسے شخص کا ساتھ ہرگز قبول نہیں ہے جو نہ صرف کردار کا گندہ ہے بلکہ مجھے بھی اتنی بد کردار سمجھتا ہے وہ فلک کے سینے سے لگی بھی لگتے ہوئے بولی فلک کی آنکھیں بھی چھلک پڑی شاباش تم فوراں سے پہلے حویلی چانے کا پندو بس کرو بلکہ تم فلک کے ساتھ چلی جو بلاج اپنا کام اکمل کر کے آ جائے گا انہوں نے اسے شاباشی دیتے مشورہ بھی دے ڈالا لیکن ایسے اکیلے وہ دونوں پریشانی سے نے دیکھنے لگے اکیلے کہاں تم لوگ ڈرائیور کے ساتھ جانا انہوں نے بہت متفقرانا انداز میں کا فلک اور انہائے میں ہرموش نظروں کا تبات لہوا کیا بانایا تم جانا نہیں چاہ رہی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہاچ وہ مجھے جانے نہیں دیں گی اتنی آسانی سے ان کے سوال پر بھیج کے چاہتے ہوئے لی ٹھیک ہے میں تمہیں فورس تو نہیں کر سکتی ان کے انداز میں ناراض کی چلکنے لگی تو انہائے فورن بولوٹی میں کوشش کروں گی وہاچ کو منا سکوں اگر انہیں ادراک ہو گیا کہ مجھے سب پتے تو وہ قطع جانے کی جانت نہیں دیں گے اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہاچ کو معلوم پڑ گیا تو وہ کبھی اسے جانے نہیں دے گا بلکہ وہ تو ویسے بھی جانے نہیں دے گا تم منالو ویسے عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے شوہر کو راضی کرنا وہ معنی خیلی سے بولی انہائے فلک دونوں ہی جہم سی گئے جس پر وہ ہنس تھی ان کی ہنسی عجیب سی تھی جب تم حویلی چلی جاؤ تو میں تم سے ملنے آؤں گی تب تک فلک کے ذریعے بات ہوتی رہ گی اس نے بتایا کہ وہاچ نے غصے میں تمہارا موبائل بھی تم سے چھین لیا وہ ٹوٹ کیا تھا فلک نے ان کی تحصیح کی اس نے انہیں یہی بتایا تھا کہ انہائے کے موبائل ٹوٹ کیا جبکہ اس کی تحصیح کرنے پر انہوں نے اسے خاموش نرجو سے دیکھا رونا نہیں انہائے اور یہ مت سمجھو کہ تم اکیل ہو تمہارے ساتھ تمہاری پھپو ہے جو ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے گی اتا دی پھپو دیتا ہے بندہ گچی مرود کے مار دوے بہت دھوکے کھا لیا اب ان فریبی لوگوں کی باتوں میں مت آنا اور فلک تم بھی مجھے انہائے جتنی عزیز ہو جب جب میری ضرور تو پڑے مجھے پکار لینا وہ کہہ کر کال کارٹ کی تو انہائے فلک کی سینے سے لگ کر بے تحاشر ہو دی اسے اپنی ساری سمجھی فریب مانوم ہو رہی تھی وہ رہ رہ کر نانانی مامو مامو کی محبتیں یاد آ رہی تھی ان کے ساتھ بتایا ہر لمپل یاد آ رہا تھا انہوں نے تو اس کے سامنے کبھی اس کی پھپوی کی باتابیوں کی ذکر بھی نہیں کیا تھا جبکہ وہ کتنا تڑپی ہیں ان کے لیے اس کے لیے اس کی دل میں اپنی فپو کے لیے ہم دردین محبت پیدا ہونے لگی جو اس کے لیے سرسر خطرناک ثابت ہونے والی تھی پوتا تو بھی چھتر خاندہ انتظام کر لیتا فلک بی بی دنال رال کے اور اس نیش نے تینوں اسے پاسے لیا دیتا فلک جان کم ہے یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائے ہوں وہ روم میں آتا وہ بولا فلک اسے دیکھ کر واپس اپنی کتاب پر چھو گی فلک تم سے مخاتب ہے اس نے بھینچے بے لحظے میں فلک کی ہٹ دھرمی آج کل روچ پر دی مجھے کچھ نہیں جائی پلیز مجھے دسٹرپ مت کریں اس نے ہواس تڑک کر کر بلاج وہیں آگر اسے بک لے کر ٹیبل پر پٹھ کی اسے کھڑے اپنے کرتے اپنے قریب کیا کیا پرابلم ہے تمہارے دن بہ دن بتمیز ہوتی جاری ہو میری نرمی کرنا جائز فائدہ مات مجھے اچھے اچھا کو ٹھیک کرنا آتا ہے وہ غصے سے مگر دھیمے لحظے میں گر رہا ہے آپ کی سارے سے تو بہ خوبی واقف ہوں میں وہ بغیرہ ڈرے اس کے آنکھوں پر دیکھ کر پولیس کا سردنداز بلاج کو بہت پریشان کیا دے رہا تھا کیا مطلب کچھ نہیں چھوڑے مجھے وہ قسم سا کر اس کی گریف توڑنے کی کوشش کرنے لگی فلک پلیز یار ٹھیک ہو جاؤ ہو جاؤ نا کیا بات بری لگی ہے تمہیں جو تم اس طرح بحیف کر رہی ہو بتاؤ مجھے میں سب ٹھیک کر دوں گا اس نے ہار مانتے میں منت کی اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس نے نام آنکھوں سے دیکھتے میں سوچا لیکن کہا تو صرف اتنا کچھ نہیں تو اس رویہ کی وجہ اس کی رگے تننے لگی وہ بھی کچھ نہیں اس نے بھی ایسی کے انداز میں جواب دی اب بلاج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو پھر آج میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا کہتا وہ جارہنہ تیبرو سے اس کے لئے اس لئے بیٹھ کی جانے بڑا فلک کی جان نکلنے لگی بلاج چھوڑے مجھے وہ بھرپور مضاحمت کرنے لگی بلاج چھوڑے مجھے وہ چیخ پڑھی اور اسے اپنی گردن سے بہت مشکل سے دور کیا بلاج نے حیرت سے اس کی حرکت اور بہتی آنکھوں کو دیکھا یہ کیا حرکت ہے وہ دھاڑ کر گویا وہ فلک پہ مشکل اپنے ہواساتھ کو سنبھالتی بیٹھ سے اٹھی بلاج کو اسے بے تہاشا رونے کی برہ سمجھ میں نہ آئی یہ گجرے لائے تھا تمہارے لئے اپنے ہاتھ پر چہرے پر ہاتھ پھر کر تاثرات نارمل کرتے ہیں اس نے آسکی سے کھا اور پیکٹ سے گجرے نکال کر اسے پہنانے لگا جس پر اس نے ہلکی بھول کی مضاحمت کی لیکن وہ خاتر میں نہیں لائے بلاج اپنے مزاج کے خلاف جا کر ہر بار اسے چھوٹ دے رہا تھا برنہ وہ اس طرح کا بندہ بلکل نہیں تھا اس نے اس کی کلائیں کو ناک کے قریب کر دے اس میں ایک گہرہ سانس لیا اور مسکرہ دیا فلک نے اپنا چہرہ سپارٹی رکھا وہ اس کی ورفت کیوں پر اب بلکل نہیں رجاتی تھی پتہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے اتنی جتنی گلاب کی پتیوں میں مہک ہے جو مجھ آنے کے بعد بھی خود سمیت اپنے اٹھ گرد کو بھی مہکائے رکھتی ہیں بلکل ویسے میں بھی اپنی محبت سے ہمیشہ تمہیں محکاتا رکھوں گا وہ کہتے ایک پر پھر اس کے ہاتھوں پر چھوکا اور محبت سے چھوکا مجھے نید آریاں میں سونا چاہتے ہوں وہ کہہ کر بلانکٹ ٹھیک کرتے ہوئے لیٹ کی تمہیں یہاں کر کچھ زیادہ ہی نیندی آنے لگی بہت سوست ہوگی ہو وہ شریح لہچے میں بولا فلک کا دل دھڑک گیا میرا پلان تھا کہ ہم کہیں باہر چلیں گے لیکن تمہارا تو سونے کا پلان ہے وہ شرارہ سے پر لہچے میں بولا جیسے سے چھوڑ رہا کہ وہ بھی اٹھ کر اسے زید کرے گی باہر جانے کی مجھے کہیں نہیں جانا وہ کہہ کروڑ بدل گی بلاج اس کی پشت دیکھتا رہ گیا پھر جھک کر اس کی پیشانی چھوئے اور چینج کر کے اپنی جگہ پر لیٹ کیا فلکی سے پہلو میں لیٹا دیکھ کر ذرا دور ہوئی اور نیند سے بھری آنکھوں سے دھیمی روشنی میں ہاتھ میں پہنے گجروں کو دیکھا اور لب پھینچ کرینے اتارنے لگی انہیں مت اتارو اس سے پہلے وہ گجروں تارتی بلاج متوجہ ہوتے بھی اس کے ہاتھوں کو اپنی گریفت میں لے کر ٹوک گیا مجھے الچن ہو رہی ہے اس نے بزاری سے کہا جبکہ وہ اسے ایک چھٹکے سے اپنے قریب کر کے اس کے ہاتھ اپنی پشت پر باندتے سے مکمل اپنے ہزار میں لے چکا تھا فلک بخلائی گئی اور مجھے الفت ہو گیا تم سے وہ خمار و لول دہجے میں کہتے ہوئے ساکتے اس کے چہرے پر شکا فلک کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا وہ بھی اس کی وائرفت کیوں کو مس کرتی تھی میں لیکن خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کو یاد کر کے اپنے دل کی خواہشات کو دل میں ہی دبار لیتی اس وقت بھی بلاج کا محبت برسانے سے بہت تشکوار گزرا تھا مگر جیسے ذہن میں وہ باتیں دورنے لگی اس کی پلکیں بھیگی محبت ایک ایسا جذب ہے جو محبت کی گلتیوں پر ہمیشہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے فلک بھی اسی خوف کے زیرے سر تھی کہ کہیں اس کی محبت اس کی عزت نفس کے آڑے نہ جائے ایسا ہوا تو وہ کیا کرے گی خودکوشی کارلوے فلک جوال عورت کیا ہوا سب ٹھیک ہے انہوں نے اس کی پریشان حالت دیکھی تو پوچھا خاک ٹھیک ہے سالہ ہر کام خراب ہو رہا وہ کمرے میں چکر کارتے ہوئے بولا ہوا کہے بولو تو انہوں نے معاملہ جانے کی کوشش کی وہ کمینہ سوہیل وہاچ کے ہاتھ لگتے لگتے بچے اس نے سارا واقعہ نے سناتے کہا تو تمہیں کس پاغن لے کہتے سے ڈریکٹ وہاچ کے گھری بھیج دو جانتے نہیں وہ پولیس والا ہے وہ بھی اتنا خطرناک کہ خطرہ خود اسے ڈرتا ہے انہیں گصہ آگئے سیف مٹھیاں پھینچ کر سوفے پر گیرا مم مجھے انایہ ہر حال میں چاہیے میں مزید ویٹ نہیں کر سکتا وہ بھی چیخ پڑا اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی تڑپتی مچھ لی ہو مل جائے گی انایہ بھی اب وہ میرے ہاتھ کی کٹ پتلیا میں جیسے چاہوں اسے چلا سکتی ہوں انہوں نے پوری سرار مسکراہت سے کہا سیف چاؤں گیا کیا مطلب یہ کب ہوا بس ہو گیا وہ فرنگر اور نائے دونوں مکمل میرے اشاروں پڑنا چاہ گی کہتے انہوں نے کہکہ لگایا فیس سیف کا دل باغ باغ ہو گیا سچ ماں واقعی انایہ میرے پاس آنے والی ہے سیف نے بے یقینی سے کہا پتہ تیرے کو وہاں آج گیا آنے والا تا ماں پتہ دی چنگی چنگی طبیعت فراش کرے گا انایہ بھی اور محبوب کی بیٹی بھی ان کا لہجہ پہ انتہا پور جوش تھا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں مجھے بس میری انایہ چاہیے میں اسے اپنا بنا کر لمبی چھٹی پر نکل جاؤں گا آپ ہمارا نکاہ کروا دیجئے گا وہ ساری پلاننگ کیا بیٹھا تھا بکواس مت کرو کوئی نکاہ وکاہ نہیں ہوگا وہ ایک دم بھی جلال میں آ کر چلائیں سا ہے اپنے نا سمجھی سے نے دیکھا پر کیوں مام آپ نے کہا تھا وہ میری ہے تو پھر میرا نکاہ کیوں نہیں ہوگا اس سے میں انایہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا میری بات آپ گیرہ سے باندھ لیں وہ بھی گصے سے چلائیا میں نے اسے تب کہا تھا جب وہ کوا رہی تھی تم کیا اتنے گئے گزرے ہو کہ بہاج کی اتران استعمال کرو گے انایہ تمہاری ہوگی جب تک تم چاہو اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو اس کے بعد وہ میرے بہت کام آئے گی میں اس کے بدلے اپنا ایک بہت اہم کام انجام دینے کا سوچ رہی ہوں اور اس فرنگن کا تو وہ خال کروں گی اس کے اگلی پچھلی تمام نسلے دہل جائیں گی وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر گر رائیں اور اپنے آگے کے ارادے اس کے سامنے رکھے جس سے فرنگن پر بھی پہلا حق تو میرا یوگا نا مولل چاہی آواز میں کہتا ہے ان کے ہاتھ تھام گیا ہاں ہاں خوب شوق پورے کرنا انہوں نے جان چکانے والے انداز میں کہا پھر کیا کیا سہیل کا اس کا پتہ تو نہیں چلا کسی کو انہوں نے بات کا رخ مددے کی جانے موڑا ارے نہیں میں نے ان کی کار بلاسٹ کروا دی ان کی لاشے بھی نہیں بچیں ثبوت تو کیا ملیں گے اس بی وہ آج کو وہ تمسکر سے کہکہ لگا اٹھا تہمینہ سلطانہ نے بھی کہکے میں اس کا ساتھ دیا بچارہ سیال خاندان ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکیا وہ حرام مشروب سے گلاس پھرتی پیتے ہوئے بولی گن گن کر بدلہ لوں گی ان سب سے تڑپ جائیں گے ایسا وار کروں گی بینجوی لہجے میں کہہ کر ٹیبل کو ٹھوک کر رسید کرتے ہوئے گرا دیا بودل سمیت ساری چیزیں کمرے میں پھیل گی سب سے زیادہ حرام بدبونے کمرے کو ماحول کو بے حد گندہ کیا تھا یہاں کیا کر رہی ہو اتنی تھنڈ ہے دکھائی نہیں دے رہا وہ ڈینر کے بعد سے اپنی سٹڈی میں بند تھا کل ہوئے باقی نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا جس سے کیس فائل بناتے ہیں اسے کافی دیر گزر گی جب رات کے ڈیڑھ بجے وہ اپنے روم میں آتا ہے اور روم کو کھالی پڑ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکہ لگا پورے گھنگ میں ڈھونڈتے جب وہ لون میں پہنچا تو وہ سامنے جھولے میں بیٹی دکھائی دی کچھ نہیں اس نے اتنا ہی کہتے اپنی ڈھلکتی شالکندوں پر برابر کیسے احساس دلواتے اسے بھی سردی کے شدت کا انداز ہوا دماغ ٹھیک ہے تمہارا کس قدر تھنڈا اور تم یہاں بیٹی ہو کچھ نہیں کر رہی ہو اس وقت تمہیں بستر میں ہونا چاہیی تھا وہاچ کو اس کے انداز پر غصہ یہ آگیا انایہ کی رونے سے شدت سے سرک ہوئی آنکہ اٹھا کر خاموشی سے سے دیکھا اور اندر کی سمت بڑھ گی لیکن اس کی ایک نظر دیکھنے پر وہاچ کو نہ جانے کیا وہ کافی دیر سن سی کیا پھر میں وہیں کھڑا رہ گیا سرکڈوروالی جھین سی آنکہ جو ہمیشہ بولتی تھی جس کی طرح بلکل خاموش تھی اسے ان میں عجیب بیرانی اور اداسی محسوس ہوئی عجیب سا انجانپن بھی تھا کر جس کے اس کے دیکھنے کا اندازی تبدیل تھا وہ آج کا دل تھک سے رہ گیا انایہ کیا وہ تم ٹھیک ہو وہ اس کے پیچھے ہی روم میں داخل ہو کندوں سے تھام کر فکر مندی سے بولا جی ٹھیک ہو وہ کہہ کر اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ٹھا کر بیٹھ کی جانی بڑھنے لگی انایہ رکو وہ اسے روک کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زور سے چھٹکی کار گیا جس سے انایہ کی زور دا چیخ پلند ہوئی اور اپنی سرخوں میں کلائی تھام کر در سے دوری ہوتی پانی پھری نظروں سے دیکھنے لگی جب وہ ہنس رہا تھا ہا 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 شکر تم ہی ہو ورنہ مجھے لگا رات کے اس بیٹ جھولے پر بیٹھنے سے کوئی جن یا چڑیلی نہ آگئے وہ ہنس رہا بولا انایہ خوف سے اسے دیکھنے لگی اس کے لئے تو یہ ذکر ہی بہت تھا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں ہم وہ ڈر کر بیٹ پر پیٹ کی یہ پچھلے سال ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا ہم اسے پچھلے منگلے میں ایک نوجوان رہتا تھا اکیلا ہی ہوتا تھا ایک جن اس کی لاش پنکے سے لٹکی میری تفتیش کی کی تو وہ سوسائیڈ نہیں تھا بلکہ سی سی ٹی وی کیمرہز میں اسے پنکے پر لٹکایا جا رہا تھا اور لٹکانے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا میں نے ہی اس کیس کی تفتیش کی مجھے لگا کہیں وہی چوڑے مجھے بھی اوپر پہنچانے نہ آگئی ہو اس نے ہنسی زبت کرتے ہوئے اسے جھوٹی کہانی سنائی جبکہ وہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلی کمبل سر تکتان کر لیٹ بیٹ پر لیٹ چکی تھی وہ آج نے اپنا کہکہ زبت کیا اس نے اسے اپنی چھوٹی سی معصوم سی بیوی پر بے تحشہ پیار آئے کر کے واقعہ نے جہاں اسے بہت خوف سدہ کیا تھا وہی سے یہ اتراک بھی ہو گیا تھا کہانی پر ایک آنچ بھی اس کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ سکتی ہے اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ اس کی زندگی کے لئے کتنی ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر رہنا وہ حادث سیال کے ناممکن ہی تھا انہی تو میں لون میں کچھ نظر تو نہیں آیا اس سے ڈٹے دیکھ کر بزید شرارت ہو جی کیا نظر آنا تھا وہ جہرے سے ذرا سا کمبل کس کا آ کر اسے دیکھ کر بولی نہیں لون میں اتنے گھنے درخت ہے کسی درخت پر چڑیل کا سائے بھی ہو سکتا ہے اس لئے پوچھا کہ کچھ نظر آیا ہو تمہیں تو نہیں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا وہ سہم کر کھڑکی سے نظر آتے کداور درختوں کو دیکھتی بھی بولی اس کی شکل دیکھ کر وہاں کا دل کے زور دار کہہ کے لگائے پر زبط کر گیا شکر ورنہ رات کے وقت لون میں کوئی نہیں جاتا اور جھولا تو اس وقت زور زور سے ہلتا جیسے اس پر کوئی چھول رہا بچپن میں دادوں کہتی تھی نا کہ جھولے پر چڑیلوں کا سائے جلدی ہو جاتا ہے ہاں لیکن جب میں وہاں تھی تو وہ نہیں ہل رہا تھا وہاں کچھ نہیں ہے وہاں کے پوری اسرار طریقے سے بتانے پر اس کا دل مزید ڈرنے لگا وجود کام پر آتا اب ہل رہا ہوگا وہاں نے گھڑی میں ٹائم دیکھ کر کہا انہایہ نے کمبل مزید مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی اگلی بات پر دہل کے کمبل میں گائب ہوئی آؤ تمہیں بھی دکھاتا ہوں نہیں مجھے نہیں دیکھنا وہ خوف سے کام تھی آواز میں بولی چہرہ اب بھی کمبل میں چھپایا ہوا تھا جبکہ وہاں جاتا اسے مزید تنک کرنے کے مون میں تھا آؤ دیکھو تو صحیح تمہیں یہ نہ لگے کہ میں چھوٹ بول رہا ہوں تمہیں اپنی بات کا ثبوت دکھاتا ہوں اس نے جھٹکے سے بلانکٹ کینچ کر دور کیا اور اسے بازوں سے پکڑ کر زبردستی کھٹکی کے قریب لے جانے لگا نہیں وہاں مجھے کچھ نہیں دیکھنا پلیز کچھ نہیں ہوتا یا دیکھو سامنے جھولا کیسے خود پا خود ہل رہا ہے وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا کر بھاگنے کی کوشش کری تھی جب وہاں نے اس کے نازک سے وجود کو گود میں اٹھا لیا اور کھٹکی کی جانب اس کا رکھ کرتے ہوئے بولا جہاں تیز ہوا کے بائیس جھولا تیز ہل رہا تھا انائے نے ڈرتے درتے جیسے نظر اس چانب اٹھائیں وہ چیک کر وہاں کے سینے میں موچھو پانے پر مجبور ہوئی وہ بیتا ہشہ ڈر گی تھی کھالی چھولے کو زور زور سے آگے پیچھے ہوتا دیکھ دیکھا اس لئے تمہیں باہر جانے سے منع کرتا ہوں وہاں سے ثبت کرتے ہوئے واپس اسے بیٹ پر لاتے ہوئے بولا اور تیاتے سے بیٹ پر لٹھائے گئے وہ خوف سے دور ہی ہوتی سے مضبوطی سے جگٹ گئی وہاں اس کے قریب بھی پیٹ کیا اور دونوں پر بلنکٹ درست کیا نائے درو نیار میں یہی ہوں کچھ دیر میں اسے اندازہ باکہ اس نے اسے کافی زیادہ خوف صدا کر دیا انائے اس کے سینے میں موچھو پانے تھر تھر کام پری تھی وہاں آگئی تو وہ بغیر موٹھائے ویسے اس کے سینے کو بھی گوتی بھی بولی اپنی شرٹ کو گیلا ہوتا تھا وہاں کو افسوس ہوا سے ڈرانے پر اس نے تو صرف اس کا ذہن بٹانے کے لئے اسے ڈرائے تھا کہ وہ کل کے واقعے کے بعد سے ڈسٹرپ تھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کی کوشش تو اور بھی زیادہ ناکام ہوئی تھی انائے نہیں یار یہاں کوئی نہیں آئے گا میں ہوں نہیں یہاں تمہارے پاس وہاں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا اور اس کے بال سمارے وہ سسک رہی تھی انائے رونا بند کرو میر جان کوئی نہیں آئی وہاں ہے اس نے سے مزید خود میں سمٹتا دیکھ کر کہا اور اس کا چہرہ تھامنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے مزید سختی سے تھام گئی جیسے یہی اس کی سب سے محفوظ بنا گا سب تدہ بھی ناکام ہوتے تھے کہ اس نے سے اس کے حال پر چھوڑتے سے مزید خود میں سختی سے پھینچا اور ایک حادث سے اس کی پیٹسہ لانے لگا کچھ دیر میں اس کا سسکنا کم ہوا لیکن وہ کانپ اب بھی رہی تھی وہاں اس کے سر کو اپنے سینے پر اس کی ٹانگوں سمیت اس کی آدھے وجود کو خود اس کے اوپر ہی تھا خود وہ بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا انیم دراز تھا انایا اس نے کچھ دیر بعد اسے پکارا اس کے قربت اور کام سے وجود سے وہاں خود پر زبت کے کئی پہرے بٹھائے ہوئے تھا ورنہ اس کا کام تا گداز وجود اس کے رگوں پہ میں نئی خواہشیات بیدار کر رہا تھا اس نے ذرا سا سر روپو اٹھایا گریفت ابھی بھی ڈھیلی نہیں مجھے ستھونے تم ذرا ایسے سو جائم نا پلیز وہ اتجا کرتے ہوئے بولی اور دوبارہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی بہاج کو اپنے اصاب کنٹرول کرنا مشکل لگا انایا تم روئی کیوں تھی اس نے اندہائی نرمی سے اس کے بال سے ہلا کر پوچھا کب اس کی شرٹ کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے پوچھا ابھی جھولے میں بیٹھے ہوئے اگر کل کے واقعے کو لے کر خوف ستا تو پلیز ریلیکس ہو جو جب تک میں زندہ ہوں منتقل کرتے ہوئے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بولا اور اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو اتنی تکلیف مت دیا کرو یہ میری فیورٹ ہے اس نے پہلی بار اس کی طریف کی تھی کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتی لیکن ان حالات میں وہ خوش بھی نہ ہو پائی وعدہ کرو آئندہ رو کر اب میری امارت کا یہ حشر نہیں کرو گی اس نے ہتیلی اس کے سامنے پھلائی ابھی وہ اس کی چوڑی ہتیلی کو دیکھ رہی تھی جب وہ اس کی آنکھوں پر چھوکا اور نرمی سی نے چھو لیا انہایہ اندر تک کام گئی کب مون انہایہ اتنی مشکل بات بھی نہیں کہہ دی اس نے اپنی ہتیلی مزید اس کے سامنے کی تو اس نے کامتہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھانکس وہ دلکشی سے مسکرائے اور اچانک اس کی گردن پر چھوکا ساف شفاف گردن پر چھوکا جا بجا اپنے لبوں سے چھوٹے ہو مدھوش سا ہونے لگا تھا اس کے وجود کی خوشپوی سے دیوانہ سا کر رہی تھی اس کا خود پر کنٹرول ہی نہیں رہا جبکہ انہایہ کی جان حلق میں آگئی تھی اس کی بڑتی کربت اور ہونٹوں کے لمبے سے اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگے اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ تھوڑی بہت صحیح مضاہمت ہی کر لیں خوشت اس کے تب اُڑے جب وہاز نے اپنے سینے سے بیٹ پر منتقل کیا اور سیدھا ہوتے اپنے شرٹ اتاری انہایہ کی پل کے شرم سے چھک گی لیکن اسے خود پر چھکتے دیکھ وہ جی چان سے کام گئی وہ اخلا کر کربت بدلنا چاہی لیکن وہاز نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے سے سیدھا کرتے دوبارہ اس کے چہرے پر چھکا اور اپنی محبت کی پھوار بڑھ سانے لگا اپنے ہونٹوں پر اس کی دہکتی سانسے برداشت کرتے ہوئے انہایہ کی سانس وہ علچن اور پریشانی سے سے دیکھنے لگی جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو وہاں جس کی مصومت پر پھر سے مسکر آیا کیا وہ اب بھی ڈر لگ رہا ہے اس نے متبسم ہوتے سوال کیا انہایہ نے چھٹ سے اسفات میں سارے لا دیا کس سے اس نے اس کے بھیگے لبا پر انگوٹھا پیٹتے ہوئے سفسار کیا آپ سے اس نے سفسار بتایا اسے اس کی یہی عارت تو پسند تھی وہ ہمیشہ سچائی کا مظاہرہ کرتی تھی میں تمہارا شوہر ہوں شوہر سے نہیں ڈرتے اس نے مانی خیج سے کہہ کر ایک پر پھر اسے اپنے تنگ حسار میں قید کیا نہ آیا کہ دھڑتے نے وہاں جس کے دل میں دھڑکنے لگی اس کی پھولی سانسوں سے اس کی اب ترحالت کا آرما خوبی اندازہ ہو گیا تھا لیکن اپنے جسپات کا کیا کرتا جو بے کابو ہو رہے تھے وہاں مجھے جانے تھے اس کا جکہ وہ پھر سے گردن پر جاتے تھے وہ اٹک اٹک کر بولی وہاں نے انسوں نہیں کر دی لیکن اپنے گندے سے شرٹ سرکاتے محسوس کر کے اس کی جان لب اوپر آئی اور خود با خود اس کہتا جاج بلند ہوا اور ہاتھ اور پاؤں سمیت وہ پورے پور پور مچنے لگی پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا آج میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گا بس تم میری سنوں اور مجھے محسوس کرو اس کی مضاحمت کو تیز سے تیز ہوتے تھے وہاں نے ڈسٹرب ہوتے ہوئے بدمزگی سے اس کی گردن سے چہرہ اٹھا کر ذرا سخت لہجے میں گا انہائے جب پہلے کام پر رہی تھی اس کے گصہ کرنے پر مزید ڈر گی خموشی سے اس کے کاروائی اپنی نازک جان برسہتی دیں وہاں نے اسے ایک عجیب احساس سے دوچار کر رہا تھا اسے برا تو ہرگی سے نہیں لگ رہا تھا لیکن ایک خلیصی تھی دل میں جس اس کے آنکے بار بار بھیگ رہی تھی لیکن جب وہاں نے اس کے آنسو اپنے ہونٹا سے چھونے تو اس کی دھڑکنوں نے الگی لائپر دھڑکنے لگے شروع کر دیا اس کا ننمی سے چھوننا پیار برسانا اس سے نئے جذبات دینے لگا کچھ دیرے میں ہی وہ سب کچھ بھول کر اس کے لمس پر کھو گئی اس کی شدتوں کو برداشت کرتے اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ تھے تو ہونٹا پر مسکورہ ہٹ تھی پوری رات پہ اسے اپنی محبت کی بارش میں برساتا رہا اس کے لمس میں انایہ کھوئی ایک الگ جہان میں پہنچ گئی تھی بہاج پہ اپنی محبت کو پا کر بے پناہ خوش تھا بغیر یہ جانے کے تقدیر میں کیا قیمتحان لکھے جا چکے آہو انایہ نے اپنی بے وکوفیان دران کشنا کشتے کرنا ہی ہیں لائلہ گورت صبح اس کے آنکھ جب کھولی تب تک بہاج جوٹی پر جات چکا تھا اس نے قسم سا کر انگڑائی لیتے کربٹ پتلی بہاج کی سائٹ پر پھولوں کا بگے موجود تھا اس نے خوشگواریہ سے پھولوں کو چھوا تو یہ اگدم اس کے دماغ میں چھماکا سا اور بیٹی رات کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ناشتے لگا وہ چھٹکے سے اٹھی بیٹ پر پڑی بے شمار سلوٹوں اور اپنے موجود پر بہاج کی شرٹ کی موجود کینے سے مزید بخلا دیا تھا یہ کیا ہو گیا وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر گزرے لمحات کے مطلق سوچنے لگی اسے شرمنگی ہرگیز نہیں تھی کہ اس کا شرعی حق تھا لیکن فلک اور تحمینا کی بات اس کے دماغ پر ہر تھوڑے برسانے لگی میں بلاش کی بیمی اور پہلے دن سے وہ میری وجود کے مالک بن گیا انہیں چھوڑن پانا میلے ناممکن ہو گیا لیکن ان کے ساتھ کو زارہ کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا فلک کیا ہے لی تھی اپنے شوہر کو اپنے قریب مت آنے دینا وہ حق وصول کر کے تمہیں دو کوڑی کا کر دے گا تھے ہمینہ نے کل ہی اس سے کہا تھا فلک کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلنے لگا وہ میرے وجود سمید میرے دل و دماغ اور سوچوں پر بھی قابض ہو چکے مجھے رہ رہ کر اپنے ساتھ ہوئے ظلم پر افسوس ہو رہا ہے فلک کی تڑپتی آواز اس کے کانوں میں گونجی وہ موہ پر ہاتھ رکھ کر گزری رات کے مطلق سوچنے لگی لیکن وہ آج میری شوہر ہے یہ ان کا حق تھا اس نے دلیل دی پر ان کی دھوکے کے باوجود میں کیسے انہیں خود سے کھینے کی اجارت دے سکتی ہوں وہ تو ہر رات لڑکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں پھر مجھے استعمال کرنے کا مقصد ممم میں کیوں بھی اتنی بیوس ہوگی کہ انہیں روک بھی نہ پائے موبالوں کو مٹھیوں میں نوشتے ہوئے رو دی تب ہی کمرے میں رنگ ٹون کی آواز کنجی اس نے چونکر سائی ٹیبل کی جانب دیکھا جا برینڈ نیو موبال رکھا جا اس نے ہاتھ پر ڈھا کر اٹھایا تو اس سکرین پر حبی لفظ چمک رہا تھا اس نے بے ساختہ کال رسیب کی ہیلو ڈارلنگ جاگ گئی وہ آج کی مسکراتی آواز سنائی تھی کیا وہ ابھی بھی نیند میں نکل آؤ میرے خوابوں سے جان وہ شرارت سے گویا ہوا وہ آج وہ اتنا ہی کہہ سکی یس تمہارا شوہر کسی گھر کتنی احمد ہو سکتی ہے کہ وہ میری بی بی سے بات بھی کریں اس نے ذرا سختی سے کہن آئے کہ آنکہ بھل بھل بہنے لگیں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا روتی بھی بھاری آواز سن کر وہ آج پہ رہے تو چونکا پھر اس کے سوال پر اسے غصہ آگیا کیا پکواس کریوں کیا کیا میں نے مجھے برپات کر دیا آپ نے وہ تڑپ کا کہتی جھٹکے سے کال کارٹ کی وہ آج نے غصے سے موبائل کو دیکھا اور ٹیبل پر پھینک دیا سنائے پر بہت قصہ نہیں لگا لیکن گھر جا کر اس کا دماغ دوست کرنے کا ارادہ شام پر ملت بھی کرتے اس نے سامنے کھلی اہم فائل اہم کیس فائل پر توجہ دی مبزول کی کیا ہوا آج بہت لیٹ اٹھی طبیعت تو ٹھیک ہے میں جب نیچے آئی تو تو پہر کے ایک بچ رہا تھا فلک لاؤنچ پیٹی اکپار پیڑی تھی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی جی جی ٹھیک ہوں اس نے چچک کرکا اور اس کے قریب بیٹھ گئی ناشتہ کرلو سلمہ تو بزار کی ہے میں بنا دو تمہارے لے کچھ فلک نے اٹھتے ہوئے کہا انہائے منہ بھی نہ کر سکی سے بہت زور سے بھوک لگی تھی آپ مجھے ناشتہ بھی نانا سکھا دیں میں خود بنا لیتی ہوں اس نے اس کے ہاتھ سے انڈا لیتے ہوئے کہا فلک مسکرائی میرے اس دن کی بات کا برا لگا نا تو میں اس لیے ایسے کہہ رہی ہوں اس نے اپنے پہلے دن کے متعلق ذکر کیا نہیں مجھے کچھ برا نہیں لگا میں تو وہ ویسے ہی کہہ رہی تھی اس نے بال کان کے پیچھے اڑستے لپ کٹے میں بہت فرسٹریشن میں تھی ان دنوں سب پر بہت غصہ آتا تھا انفیکٹ خود پر بھی اس لیے I'm sorry فلک نے شرمنگی سے کہا Please sorry مت کہیں میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی حالت کیونکہ میں بھی اسی فیس سے گزر رہی ہوں اس لیے نظر چکا کر ہونٹ کارتے ہوئے گا فلک نے ترہم بھاری نظروں سے اس کے جھکے سر کو دیکھا اس پر ترس آیا جل چوال جائی فسادن پھپے کٹنی سارے کھر سایڑتے آگلو آکے تھے انہوں نے ترس آ رہی ہے اپنی زندگی تے جہنم کیتی ہو اسی ہونٹی بھی کر دیتی گیا یلوٹ ناشتہ کرو فلک نے ٹوست اور آملیٹ کے ساتھ سائے کپ کپ اس کے سامنے کیا رہا ہے ہلکہ سا مذکرہ ناشتہ کرنے لگے فلک بھی اس کے سامنے بیٹھ کی آگے کیا سوچا تم نے کیا کرنا ہے فلک نے اس سے پوچھا اس کے آنکھوں پر نمی چمک رہی تھی انہا نے خاموشی سے اسے دیکھا وہ خود بھی بہت دکھی نظر آ رہی تھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کرو فلک میں تو بالکل برباد ہو چکے کسی سے کچھ کہا بھی نہیں سکتی مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا میرے اپنے میرے ساتھ وہ اتنا کہتے ہیں رو دی فلک نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا رون یا نہ ہے اللہ پاک نے ضرور کچھ نہ کچھ تمہاری لی سوچ رکھا ہوگا اس نے اندلاسہ دیا میرے لیے اور آپ آپ کا کیا ہوگا وہ چونکر گویا بھی میں برات سیال کو معاف نہیں کر سکتی بلکہ میرے لیے میں بس ان سب کی اصلیت ڈیڈی کے سامنے آنے کا انتظار کریں جیسے ہی آگا فیس سیال صاحب کو یہ پتہ چلا ہے کہ میں محبوب سیال کی بیٹھی ہوں وہ دھکے دے کر مجھے ہیویلی اور بلاج کی جنگی سے بے دخل کر جائیں گے بس پھر میں اور ڈیڈی واپس لندن چلے جائیں گے وہ گہرے زخمی لاج میں بول رہی تھی انائیز کے لفظ میں چھوپے درد کو بہ خوبی میں سمجھ رہی تھی لیکن فلک بلاج ایسا نہیں کرنے دے بلاج مجھے نہیں روک سکتے میں نے یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میری زندگی میں دخل دے وہ زہر کند ہوئی انائی نے اسے دیکھا اس کے آنکے بھیک رہی تھی جبکہ زبان اس کے بلکل بارکس پول رہی تھی اور وہ مجھے بہت آسانی سے جانے دیں گے جانتی ہو کیوں اس نے پوری سرار سی مسکرار سے انائی کو دیکھا وہ علج گئی تاثرات خود پر خود کیوں میں ڈھر رہے تھے کیونکہ جانے سے پہلے میں ان کی اولین خواہش کو تکمیل تک پہنچا کر جاؤں گی بلکہ سب کو ان کی خوشی دے دوں گی میں اپنی تمام طرح پرپارٹی اپنی ربزہ مندی سے انہیں دے دوں گی پھر میری بھلائی نے کیا ضرورت ہوگی میں مر بھی جاؤں تو انچی حویلی کے انچر مقدس لوگ افسوس بھی نہیں ہوگا وہ زخمی سمسکرائی آنسو ہزار زبت کے باوجود بھی بیہر نکلے تھے انہائب اس کے زخم غم میں برابر کی شریک تھی آپ بہت خوش نصیب ہیں اس کی بات تھا حمل سے سننے اور اس کے دکھوں پر آپ دیدہ ہونے کے باوجود اس کا تفسرہ حیرت انگیز تھا فالق بے پناہ چونگی اور ناسمجھی سے سے دیکھا کہ اب بھی وہ خوش نصیب تھی ہاں خوش نصیب ہے کیونکہ آپ باہوصلہ سمجھدار ہیں بلکہ اپنے فیصلے لینے کے لئے خود مختار بھی ہیں دور لانتدہ ہی خود مختار ہی تھے سمجھدار ہی تھے دوسرے دیگلہ جا گئی یہ ٹھیک ہے تمہیں ٹھیک ہے تم بائٹ سے آئی ہو تمہیں کوئی مسکرائیٹ کر رہا ہے تم اس پر قائٹ بھی ہو گئی ہو اٹلیسٹ اپنے فادر سے یہ بات ڈسکس کر لو اپنے فادر کو تو اپنا سمجھتی ہو اس سے ڈسکس کر لو ہز بند سے نہیں کرنی دو اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سگا رشتہ بھی موجود ہے جو ہر قدم پر آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے موجود ہے محبوب مامو آپ کے سوپر پاورن ہے لیکن میں میں بچپن سے بدقسمت ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے سٹینڈ لے کر بھی تہی داما رہوں گی اور ایسے بھی تہی داما ہی ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس سب جد و جہت کی میں اس سوکر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار لوں گی جھوٹی سے ہی کم از کم میرے پاس اپنوں کی محبتیں تو ہیں وہ بریق میں انہی سے بیان کرتی آخر میں ہچکی لے کر ہو دیا فلک و واقعی وہ خود سے زیادہ مسلوم لگی تم بہت سابر ہو نیا بچپن سے اتنا کچھ سہنے کے بعد جب تم نے مجھے اور ڈیڈی کو معاف کیا تو میں بہت شاکٹ ہوئی تھی کہ کوئی اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب یقین آگیا کہ دنیا میں تم جیسے لوگ بھی موجود ہیں اس نے اس کے گال ساف کر کے کہنایا کے آنکھے سمندر بن گئی لیکن میں تمہیں کبھی یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ تم یہ سب برداش کرو تم اپنے لئے سلینڈ لو تم اکیلی نہیں ہو تمہیں بالکل ضرورت نہیں ہے ایک پت کردار شخص کے ساتھ رہنے کے دھوکے پاس لوگوں کی غلامی کرنے کی آہو ایدنال اپنے بندے کو طلاق لے گئے ایدنال جیسے جہاں دی ایدنال جیسے لی جا اپنی ایسا کرو تم دونوں جا کے وہ دلو جان اسے عزیز پھپو کے پاس رہ لو تمہارے ساتھ تمہاری پھپو ہیں جو تم پر جان چھڑکتی ہیں اور تمہارے ساتھ میں ڈیڈی ڈیڈی ہیں میں تمہاری بڑی بہن ہوں اور اس لحاظ سے تمہیں مکمل سپورٹ کروں گی تمہیں جب جہاں کہیں بھی میری ضرورت پڑے گی میں موجود ہوں گی میری جان اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہتے ہیں اپنے ہونے کا یقین دلائے انا اس محبت پر مزید دل کی رفتہ ہو کر ہوتی اس کے گلے سے رکھ کر اپنا گم غلط کرنے لگی ایک بہی تو تھی جو اسے سمجھتی تھی جس کے سینے سے لگ کر وہ اپنا دل ہلکہ کر لیتی تھی تم نے وہ آج بھائی کو کچھ کہا مطلب کوئی بدمذبکی تو نہیں ہوئی تمہارے درمیان انہیں شک نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ وہ تو اس کے پوچھنے پر بولی تھی کہ فلک اس کی بات کٹ کر مزید بولی ہاں وہ بہت اچھے مور بھائیں گے آج بہت فریش اور خوش لگ رہے تھے اور ہاں تمہارے لئے بکے بھی تو لائے تھے آج واک سے واپسی پر اس کے کہنے پر وہ شیمسی گئے وہ اسے کیا بتا دی گیا ان کے رشتے کی شوات کی آج ہوئی ہے مجھے بالکل یقین ہی آتا کہ وہ آج بھائی ایسے ہوں گے جیسے ان تصاویر میں وہ کہتے کہتے چوب ہو گئے لالچی تو حویلے والے بھی نہیں لگتے لیکن ہے نا انہیں گہری سانس گھنجتے ہوئے کہ اس کے دماغ کی رکھیں سوچ سوچ کر ہی پھٹری تھی کہ کیسے کوئی اتنا دوگلہ ہو سکتا ہے ہم مجھے سب سے ایسی امید نہیں تھی فلک نے کہا اور اس کے ہاتھ میں موجود فون کی جانے متوجہ ہوئی جس پر میسیج آ رہے تھے یہ موبائل کہاں سے آئے وہ حیران ہوئی اس کا موبائل تو وہاں نے توڑ دیا تھا پھر وہاں نے دیا اس نے سرسری سے بتایا اور موبائل سائلنٹ پر کر کے ٹیبل پر رکھ دیا وہاں کیا تھے میسیج اس کو بالکل نظر انداز کیا اچھا لیکن وہ تو پتہ نہیں آج اچھانے کی ٹیبل پر رکھ گئے اس نے لائل میرے کا اظہار کیا کندہ اچھکا ہے فون پر کیا بکواس کر رہی تھی مجھے ایسے ڈیوٹی سائز کے سر ہو گیا بینہ فریش ہوئے وہ اس سے پوچھ کچھ کے لئے آ پہنچا اسے اچانک دیکھ انایہ کی دھڑکنیں سست پڑھنے لگی بولو اب زبان قرائے پر رکھا دیا کہ اسے بعد اسے پکر کر اپنے مقابل کرتے کڑے تیبلوں سے پوچھا دن پھر اس کا دماغ ہی نہیں سوچوں میں گھیرا رہا تھا کچھ نہیں چھوڑے مجھے وہ اپنا بازوی سے چھوڑانے لگی پر اس کی گریفت میں ضبور تھی اچھا مطلب میں نے ایک غلط سنا تھا بہت نارمل ہو گیا سچوں گروانا اسے اچھے سے آتا تھا اسے اکتم موڈ بدلتے تھے انایہ گھبرائی مجھے ہاتھ مت لگائیں دور ہیں پلیز اسے گھبرائے ہوئے کہا جبکہ اس کی بات سنتے سے مزید ایک چھٹکا دیتے اس نے اپنے قریب کر لیا کیوں نہ ہاتھ لگاؤں کل رات کے بعد بھی تمہارے دماغ میں کوئی خلش پاکی رہ گئی ہے مجھے لگتا ہے اب تم ہمارے رشتے کو لے کر ہر پہلوں سے اگاہ ہو چکی ہوگی پھر اس پہ تکی بات کی وجہ اس نے موڈ پاکی سے کہتے اس کے کمر کے گرد بازو باندھے انایہ نے فاصلہ بڑھانے کے لئے اس کے سینے پر ہاتھ سکے لیکن وہ ہاتھ نہیں ممکن نہ ہونے دیا جب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو تم رونے بیٹھ جاتی ہو اس کے رونے پر وہ مزید بتمسہ ہوا انایہ سر جوکیرو آنسو بہاتی لی انایہ مسئلہ کیا کل رات تو ٹھیک تھی تم ایک دم سے کیوں ہے ایسے بیہیو کر رہی ہو وی آر ہسپن وائف ہمارے دن میں یہی تعلق ہے اس نے اسے سمجھانا چاہے اس کے آنسو مزید روانی آئی مجھے چھوڑے وہ قسم سا کر دور ہونا لگی جب اس نے گریفت مزید سخت کی اب تم میں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا سمجھی اس نے کہتے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے آنکھوں پر لب رکھ کر اس کے آنسو پینے چاہے انایہ بیبسی کے امیلی تصویر بنی اس کی منمانیہ زیادی رہی پتہ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں تم کیوں نہیں ہو ہم اپنے رشتے کی شروعات کر چکے تم بھی خوش ہونا چاہیے شرمانہ لے جانا چاہیے مجھے ایسی لٹکیا بہت پسند ہے اس نے گیر سندیدہ انداز میں کہا شرارہ سے لب تبایا انایہ چونک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی شرمانہ لے جانا تو کیا تھا وہ اس کے الفاظ پر غور کرتی مزید بددل ہوئی جانے کتی لٹکیوں کو اس طرح شرمانے پر منبور کر چکے ہوں گے پھر مجھ سے ایسی خواہش کیوں اس کے دل نے دہائی دی وہ موہ پر کفر لگائے سے دیکھتی رہی جبکہ آنکھوں کے سامنے بہی تصویر پھر سے ناجنے لگی تم ایسے نہیں شرماؤگی اس نے شرارس سے کہتے وارن کیا جب انایہ کی تاثرات میں تبدیلی نائی تو ایک دم ہی اس کے چہرے پر جھکا ایک پھر پور شدت پر علمز چھوڑ کر پیچھے ہوا انایہ لرس کی لٹ کھڑا کر گرنے لگی کہ اس نے وہاج کو کندوں سے تھاما پل کے خود بخود عرضوں پر جھک گئی تھی چہرہ شدت جذبات سے سورخ ہونے لگا ایسے ایسے بہت اچھی لگی وہ مطبس سماؤکے کہتا اسے سینے میں پھینچ گیا انایہ لرس تھی کامتی اس سے بدکمان اسی کے سینے پر لگی اپنا دردانسوں کے ذریعے بہانے لگی بہا جیسے بازوں بھرے بیٹ پر لیا اور اپنی یونیفورم سمیتی بیٹ پر گر کر اسے بھی اپنے کابو میں کر لیا اور آنکھیں موند لی بہو میں نرمگتاز بجود کو محسوس کرتے بہت جلد اس کی آنکھ لگی جبکہ اس کی مددہم سانسوں پر اس کے سینے سے چہرہ نکال کر وہ سے دیکھنے لگی یہ سب جو کچھ بھی وہ بہت کالت مجھے انہیں خود کو چھونے کی جارت نہیں دینی چاہیے تھی اس طرح تو میں مزید مشکل میں گھر جاؤں گی میرا یہاں سے جا پانا اور بھی مشکل ہو جائے گا ان کی اصلیت جاننے کے باوجود انہیں خود سے کھیلنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوئی اتنے بدکردار اور بیزمی شخص کے ہاتھوں کا کھلونا کیسے بند گئی میں اس کا ذہن لاکھوں سوچوں کے عماج کا بناواتے سے رہ رہ کر اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کیسے سے خود سے دور نگرک پائیں آپ تو اتنے باکردار اور نیک بندے تھے وہ آج مجھے بات بات پر بے شرمی اور بے حیائی کے تانے دیتے تھے آپ اب کیا ہوا خود اس تلدن میں پھنس کر مجھ پر اس گند کے چھیٹے مارتے میں آپ کو ذرا تکلیف نہ ہوئی وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی بھی خود کلامی کے سنداز میں کہہ رہی تھی آنکھیں چھڑنے کی مانت بہنیں لگی دل کا درد بڑھتا چاہ رہا تھا مجھ سے پہت بڑی گلتی ہوگی مجھے نے خود پر اس طرح کابس ہونے نہیں دینا چاہیے تھا لیکن یہ میری بات سنتے ہی کہاں میں اتنی بے بس کیوں ہوں وہ بے بسی سے روتی اور روتی ہی چلی گی اکتم ذہن ذہن اکتم ہی علچ گیا تھا اچانک اتنا دل دہلا دینے والے ان کے چاپورو کالی بہاج نے اپنے تمام درچملہ کو کس سے وزولے وہ سچ میں بہت پریشان ہوگی تھی مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا میں حویلی چلی جاتی ہوں بڑنا میں پاگل ہو جاؤں گی میں ان کا یہ روپ نہیں سین کر پا رہی میں کچھ بھی کر کے چلی جاؤں گی یہاں سے مجھے انہیں منانا ہوگا وہ دماغ میں ترقیب بنانے لگی اس کا دل بہت تیری سے دھڑک رہا تھا اسے گھبرات ہونے لگی تو اس کا حسار توڑ کر اٹھنا جا لیکن وہاں سے بہت مضبوطی سے جھکڑے ہوئے تھا جب آپ نے اپنے الفاظ کی بہت ایمانداری سے پاس تاری کر رہا اب تمہیں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا اس کے الفاظ یادہ آدھے ینایا حالت ابتر ہوئی اور ساتھ اس کے اپنے گرد لپٹے ہاتھوں کا اٹھانے کی کوشش بھی تیز کر دی لیکن یہ کہ آپ حادث کی طرف کروڑ پدل کا دونوں ہاتھوں سے اسے قید کرتے اپنے سینے میں پھینچ گیا اس کی گریفت اس حد تک مضبوط تک وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی کافی دیر میں انتظار کرتی رہی کہ وہ اس سے ساتھ کرے گا لیکن ایسا نہ ہوتے دیکھ کر رائے نے ہار کر آنکھیں موند لیں جی تو گائز یہاں پر یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچے کیسی لگی آپ کو اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا آج لانگسٹ اپیسوڈ دی ہے اور ٹائم لی اپلوڈ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو کیسی لگی آپ کو اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا اور میرے طرف فرق و خوب گالیاں دیجئے گا اور انشاءاللہ جلدی ملیں گے